اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ دونوں کی ان الفاظ کی توقعات پر پورا اترنے کی توفیق دیں اور سیڈیڈے کی دن آپ کو زحمت دی ہے اس سیشن کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس ٹائم میں برکت ڈالیں اور یہ جو علم ہم حاصل کریں یہ علم نافع ہو اس سے آپ کو نفع ہو نفع کو ہم صرف رپاؤں میں تولتے ہیں رزق کو ہم خالی کھانا پینا سمجھتے ہیں لیکن رزق آپ کا سکون بھی ہوتا ہے آپ کے اچھے دوست بھی ہوتے ہیں آپ کے سکون کے لمحات بھی ہوتے ہیں آپ کی جتنی بھی انکم ہے اس میں برکت بھی ہوتی ہے سو ہمیں آج چار بجے تک آپ کے ساتھ جو ٹائم گزارنا ہے آپ کو بظاہر تو بڑا بوجھ لگے گا چونکہ پڑھانے والوں کو بیٹھ کے سننا اتنی دیر بڑا مشکل کام ہوتا ہے لیکن اجتے ہیں آپ کا آج کا دن ایک لائف چینجنگ ایکسپیئنس ہوگا انشاءاللہ اگر آپ کیا سا ہم سمپل پرسن سٹارٹڈ میرے کریر مجھے بھائی ہمبل بیک گراؤنڈ میں سب سے آخر میں بتاؤں گا مجھے ایک آرڈینز میں سے ایک صاحب نے کہا سر یہ آپ پہلے نہ بتایا کریں سب سے آخر میں بتایا کریں اس کا زیادہ ایمپیکٹ آئے گا ہم ڈاکٹر شاہب نے مجھے پک کیا ایچی جے گیس سا اس سے تو اپنا انٹرڈکشن کرانا شروع کر دیا میں سنتا رہا تھوڑی دیر تو فاسٹ سے شروع ہوا تو جس پیس میں چل رہا تھا مجھے لگتا تھا کہ شام ہو جائے گی اور فاسٹ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی میں نے ڈاکٹر شاہب سے کہا میں نے کہا ڈاکٹر شاہب لیٹ می کنکلوڈ یور انٹرڈکشن بائی سینگ دیس کہ میں اور ڈاکٹر یو بل بھی اسلام آباد میں ایک گھر میں اوپر نیچے تین سال اکٹھے رہے ہیں so i am engaged with فاسٹ اسلام آباد کیمپس from the day one اس بات کو کوئی ستہائیس سال ہو گئے then we founded نست کامسات جی آئی کے لامس in 1988 یہ پانچ انٹرڈکشن فرشنیٹی پانچوں ٹاپ فائیو پہ آتی ہیں میں ان یونیسٹیوں کی بانیوں میں سے ہوں میں نے ان یونیسٹیوں کی اینٹیں لگائی ہیں ڈے ون پہ جو ایک میز اور ایک کرسی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس پہ بیٹھا ہوں it's a great honor basically i am from industry information and communication technology میرا basic field ہے r&d اس کا دوسرا پورشن ہے commercialization اس کا تیسرا پورشن ہے when professor dr ataur rahman became the minister for science and technology in mushرف regime so we had a first meeting میرا آج کا topic جا ہے اس کا ایک sub-topic impact of societies and clubs on students faculty university and government یہ بھی ہے تو میں اس context میں بات کر رہا تھا i was president computer society of pakistan at that time presently i am chairman for all pakistan at that time i was heading islamabad chapter تو professor dr ataur rahman صاحب نے پہلی meeting call کی اس میں مجھے بلایا گیا i was the only person from private sector and there were four bureaucrats sitting there پاکستان computer bureau کی dr ajas khaja بیٹھے تھے یہ میں کسی مقصد کے لیے آپ کو سنا رہا ہوں out of box thinking nobody is stopping you to think like alamah iqbal انہوں نے پاکستان کا خواب دیکھا تھا تو آپ کو خواب دیکھنے ہیں to build this institution in top 5 or top 10 universities ایک پاکستان social export board کے ام ڈی تھے second ڈاکر خالد جاوید صاحب سیریل بیوروکریٹ تھے then ڈاکستان آئی ٹی کمیشن کے سینیٹر مظر علی صاحب تھے اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے انتقال کر گئے اور ایک ان کے جو سیکیٹری ہوتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے وہ بیٹھے ہوئے تھے تو ون پوائنٹ ایجنڈا was کہ ہم پاکستان کی export software export کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں اتفاق سے میری باری سب سے آخر میں آئی اس طرح شروع ہوا I was sitting on the right side of professor dr. عطاور رحمان جب میری باری آئی تو میں نے ڈاک شاب سے کہا ڈاک شاب I have two points one make ministry of IT number two make an IT policy for this country for this sector period سارے لوگ بڑے حران ہوئے کہ یارم نے اتنے بڑے بندے کو اتنی دور سے بلایا اور دو جملے کہہ کے اس نے ختم کر دیا professor dr. عطاور رحمان صاحب کو سمجھ آگئی then I explain کہ راجیف گاندی نے بیس سال پہلے اس وقت کے بیس سال پہلے آج سے چالیس بھیالیس سال پہلے ministry of IT بنائی تھی if I may ask all of you who are the chief executives or chairperson or heads of top ten ICT companies of the globe تو آپ کا کیا جواب ہوگا who is the vice president of US and Indian who is the prime minister of UK Indian origin right so I am not hypnotizing you with the impact of India but I am giving you threat I am giving you a soch a vision ہم نے اس وقت سوچا کہ ہمیں بھی یہ کام کرنا چاہیے India made IIIT جو computer science related لوگ ہیں میرا خیال وہ تو familiar ہوں گے are you familiar with IIIT what it stands for Indian institute of information technology میں ان کا ایک انٹرویو سن رہا تھا ان کے پریزیڈنٹ کا ایک گورا ان کا انٹرویو کر رہا تھا ٹیلیویجن پہ اس نے پوچھا دیا آپ نے کیسے بنایا سیلیکشن کیسے ہوتی ہے کرائٹیریہ کیسے ہوتا ہے تو جیسے پاکستان میں آپ سمجھ لیں کہ لمس کا یا نسٹ کا فاس کا جو ایڈمیشن کرائٹیریہ ہے اس سے کوئی سو گنا زیادہ سخت کرائٹیریہ ہے اور آلماست thousand times number of applicants زیادہ ہوتے ہیں اور اس میں سے وہ 20,000 students select کرتے ہیں for one year in the whole India بہت بڑے بڑے شہروں میں اس کے کیمپس بنے ہوئے ہیں جیسے there are 17 campuses of NEST there are 6 campuses of FAST there are 8 campuses of ComSAT in پاکستان so ان کے multiple campuses ہیں اس انکر نے ایک question کیا جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں اس نے کہا کہ آپ بھاشن دے رہے ہیں کہ آئے 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 آئی ٹی is the best institution in the world in computer science اور آپ کا بیٹا جو ہے وہ ایم آئی ٹی میں پڑھ رہا ہے اور جب یہاں پہنچا میں نے کہا لو آپ فسا دوسروں کو نصیت خود میاں فسیت اس بندے نے بڑا خوبصورت جواب دیا کیا جب گئی لہا Sven چاہے ہیں تو THAT نے وہی اور ورست پڑھ رہا ہے لے وہ دوسروں کو hoy on آئی ٹی 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 آئی ہوسکا اس گورے کے موں پہ ایک تماشا تھا کہ آئی آئی ٹی میں میرے بچے کا ایڈمیشن نہیں ہوا تو ہم نے کہا چلو آئی آئی ٹی میں اس میں ایم آئی ٹی میں کرا دو سو یہ اس سفر انہوں نے کیسے تیع کیا اس سفر انہوں نے کنٹینیوز پروسس پاکستان میں ہر کیڈر میں ہر سبجیکٹ میں ہر دپارٹمنٹ میں کچھ انیورسٹیز ہیں جو ایکسیل کرتی ہیں فر ایکزامپل ایف آئی می آسک آل اف یو ہم پیڈگوزی کی بات کر رہے ہیں انڈریکلی what is the success story of FAST why a graduate from FAST is sellable like anything بچے پاس بات میں ہوتے ہیں ان کی اپائنٹمنٹ پہلے ہو جاتی ہیں any good recipe, any good reason, any good ingredient of their education system آپ کے کراچی میں start یہی سے وہ تھا پہلا چپٹر پہلا کمپس any good point you may share کیا یہ ایسی چیز ہے ایک ان کے پاس جو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے بچے بک جاتے ہیں فوراں شاباش میرا session interactive ہے میں نے تقریر نہیں کرنی میں نے آپ سے باتیں کرنی ہے ساری باتیں میں نے آپ سے پوچھنی ہے اور آپ کو جواب دینے ہیں میں نے آپ کے پاس کے لیکن پرродفئے ہمانا ہے نہیں فاکلٹی وزیاد حلید ایسی پوکلی جسر ملتیہ فاکلی تقلید ایسی پوکلی تقلید ملتیہ 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 کو happening سلسان سلسان ٹانے پہلےار سلسان خود Quadrat ا От stats sub او ایک دو چیزیں اور ابھی رہتی ہیں جو بہت بہت بارٹن ہے آپ لوگوں کے لئے جی میم آپ بولی اچھا مائک 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 اس کے علاوہ دو چیزیں ہو رہے ہیں ایک سکنڈ اس کے علاوہ دو چیزیں ہو رہے ہیں سر آپ نے کہہ دیا سر آپ کو تو چکے پیپر سیٹر تو آپ ہیں نا تو آپ تو پیپر سارا لیگ کر رہے ہیں نا سر نے مجھے لکھے دی تھی ساری باتیں یہ کیا آپ سے پوچھنی ہے سر آپ کیسے ویجن ہم کو سوٹی نہیں کھیل رہے ہیں جی وانڈرفل کلیبریشن پارٹنرشپ ویڈ انڈسٹری جس کے لیے وہ میٹیریل تیار کر رہے ہیں وانڈرفل ایک چیز آپ نے کہہ دی آخری چیز رہ گئی واو واو let me share one example ادنان صدیقی third batch you will be familiar with him he became the country manager for ibm کہ ہم بھی ibm کے country manager بن سکتے ہیں بن سکتے ہیں country director for 12 countries and sitting in UAE still he is there so alumni recognition of alumni branding of your university with respect to the alumni is very important so starting from quality of admission going up to the alumni going up to the alumni is a 360 degree mechanism کہ جس کے اندر آپ کی university excel کرتی ہے numbers matter کرتے ہیں نسٹ کے بعد سب سے زیادہ جو اپلیکنٹ آتے ہیں فاس میں آتے ہیں اس میں سے سیلیکشن ہوتی ہے اوکے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی اس میں کون سا کمال ہے ایڈمیشن میں لوگ آ رہے ہیں اور ایڈمیشن ہو رہے ہیں اس میں سے آپ کریم آف دی کریم نکال رہے ہیں لیٹ می شیئر ٹو اگزامپلز ہم پیڈگوزی کی بات کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہوتی ہے اور کیسے بنتی ہے ایک بکش دیفنیشن ہے ایک ڈکشنری کی دیفنیشن ہے ایک میری پریزنٹیشن میں آئے گی ایک وہ ہے جو پریکٹس ہو رہی ہے پریکٹیکل ہو رہا ہے I am talking about that پریکٹیکل پیڈگوزی عویس لگاری واس آئیٹی منسٹر ایک میری پریزنٹیشن میں آئے گی آپ کو یاد ہوگا جب ڈاکٹر آتا چیرمن اچی سی بن گئے تو ایک ایونٹ تھا میں چونکہ فاس فیملی سے ہوں تو میں مدہار ایونٹ میں بلایا جاتا ہے جب میں ہوتا ہوں شہر میں تو میں چلا جاتا ہوں تو در وزا ریکارڈنگ اف ٹیلیویزن شو ایٹ لون اسلامباد کیمپس کے باہر اور اس میں ہم نے اس ملکی آئیٹی پولیسی میں چھے لوگوں کی بات کرنی تھی تو منسٹر واس دیر تو بیسیکلی کمپس اورینٹڈ پروگرام بٹ ہم نے کمپس کو ایز سائٹ استعمال کیا وہ پی ٹی بی سے لوگ آئے اور انہوں نے ریکارڈنگ کی اس کے بعد ہم چائے کے لیے ریکٹر کے کمرے میں بیٹھ گئے ویس لگاری سیڈ بڑے تنزیہ انداز میں جیسے منسٹر بولتے ہیں الوی صاحب آپ کیا کمال کرتے ہیں پورے پاکستان کی کریم میں سے آپ آٹھ سو بچہ نکال کے اور اس کو پڑھانا شروع کر دیتے ہیں میرے ڈی جی خان کا بچہ تو آپ کا ٹیسٹ پاس نہیں کر سکتا اور وہ صحیح تھا تو کیا میرے کانسٹیٹوینسی کے بچے کو حق نہیں ہے کہ وہ بھی یہ ایجوکیشن لے اب میرا دل تو کیا کہ میں اس کو کہوں کہ حق تو اور بھی بہت ہے ان کے جو کہ آپ نہیں دیتے لیکن ہی وہ آر گیسٹ اور منسٹر اور ہی وہ آرنڈ پرسن آئی سی ٹی بیک گراؤنڈ کا بندہ تھا تو میں نے بڑے آنرئبل اور اس کو جواب اب ایوب الوی صاحب چونکہ مین ہوسٹ تھے تو انہوں نے میری طرف اشارہ کر کے ایسے مجھے کہا کہ بھئی تم سنبھال لو اب میرے تو ہوسٹوں میں نہیں بول سکوں گا تو میں نے ان سے کہا میں نے کہا جی یس آپ رائٹ وی ہیب تو ڈیویلپ فار فلانگ ایڈیاز اور جب پھر وہ غصے میں آگئے سنسی وائی منسٹر آئی ٹی کتنی فیز ہے آپ کی ایک بچے کی ایک تینیور کی تو چار سال کی اس وقت شاڑھے تیرہ لاکھ روپے فیز تھی تو منسٹر صاحب فرماتے ہیں کہ میں آپ کو دو سو بچوں کے لیے شاڑھے تیرہ لاکھ روپے ملٹی پلائی کر کے دے دیتا ہوں فنڈ آپ دو سو بچے میرے کونسٹوینسی سے لے لے پس گئے اگین ڈاکٹر علوی نے میری طرف دیکھا میں نے کہا ہنڈلے میں نے کہا جی سر we'll do it the name of that program was OSP Outreach Scholarship Program very successful thank you very much ہم نے کیا کیا فراز کی فیکلٹی ایسے بٹھائی اسلامباد سی لہور سے دو ہی کے اس وقت کے ہمارے کیمپس پشاور والے کو ہم نے انگیج نہیں کیا تو فیکلٹی کو بٹھا کے ہم نے theme بتایا کہ ہمارا objective یہ ہے then senior students of final year ان کا ہم نے chunk بنا کے دو ایک سو لوگوں کو ہم نے train کیا ہمارا mission کیا تھا کہ ہم district level پہ اور تحسین level پہ جو government college ہوتے ہیں اس میں جائیں گے FSE کے exam دینے کے بعد بچے کو elevate کریں گے physics math اور english اسی کا ٹیسٹ ہوتا ہے سر ہمارا اس کے الگ پیسے ملے ایک مہینے کا پروگرام تھا 2700 بچوں نے enroll کیا اس میں سے 1800 بچے نے qualify کیا وہ ٹیسٹ جو ہمارا threshold تھا اور ہمیں اس میں سے 200 بچے کاٹنے تھے اوپر سے merit 200 seats 50 کراچی کے لیے 50 لاہور کے لیے پشاور کے لیے اور اسلامباد کے لیے یہ سارا process ہو گیا اس process سے جو ہم نے 200 بچے نکالے تھے اور ہمارا جو جنرل کیڈر پروگرام تھا جو اسلامباد لاہور کراچی کے بچے تھے ان کا جو merit تھا بوٹھ پر بوٹھ پر سیم ہم نے ڈیولپ کیا ان بچوں کو اور اس لیول پر لے کے گئے دس وون ٹاسک میں پیڈگوجی سکھا رہا ہوں آپ کو دس سیکنڈ ٹاسکیں کلچرل شوق اس میں کچھ بچے ایسے تھے جنہوں نے کبھی شلوار کمیز نہیں پہنی تھی کو ایڈوکیشن تو چھوڑی دیں آپ بچے آگئے ہم نے ایف ایلیون ایف ایلیون سیکٹر اس میں ایک نیا ڈپلکس گھر بنا تھا ہم نے ففٹی بچوں کو اس گیس ہاؤس میں رادر وی آئی پی گیس ہاؤس میں ہوسٹل بنا کے دیا ٹیبل ٹینس کے لنے کی میس ایٹیکیٹس مینرز ٹیلیویزن سب کچھ اور بس آتی تھی ان کو لے کے جاتی تھی چھوڑ کے جاتی تھی مقتصر یہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ بچے جو ہیں وہ کیسے گروم اپ کریں گے ایک مہینے کے بعد مجھے داکٹر آفتاب کا فون آیا کہ یار ان کی انگلیش بڑی کمزور ہے ہماری ایک ٹیچر تھی جو انگلیش بہت اچھا سکھاتی تھی ہم نے زیرو پیریڈ لگایا سات بجے سے آٹ بجے تک ان کو ناشتہ ایک گھنٹہ پہلے کراتے تھے پک کر کے لے آتے تھے لیبریڈی کے پیچھے خوفیہ کمرہ تھا کلاس روم اس میں ہم نے رکھا تھا کہ کسی کو پتا نہ چلے ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہم نے ان کو روز مرہ کی جو انگلیش بولنے والی سینٹنسز ہوتے ہیں وہ ان کو یاد کر رہا ہے دین یون فیکلٹی ممبر ون ڈے شیئرڈ ہیز ایکسپیرینس تو ہم ان کو بڑی سسٹم میں ایک شہر کا بندہ ایک گاؤں کا بندہ ایک شہر کا بندہ ایک گاؤں کا بندہ سٹورٹ مین کلاس پہ ہم ان کو بڑی بنا دیتے آپ نے کیفیٹیریا میں جانا ہے دونوں نے جانا ہے آپ نے فلم دیکھنے جانا ہے دونوں نے جانا ہے آپ نے لیبریری میں جانا ہے دونوں نے جانا ہے تو وہ کلچر ایک دوسرے کا آپٹ کریں گے سپورٹ کریں گے کمپیوٹر سائٹی آف پاکستان کا ایک سیمینار ہوتا تھا مریئٹ میں تو ڈاکٹر آف صاحب نے مجھے کہا کہ تاہر صاحب اس کی پر پر پرسن کوسٹ کیا ہوتی ہے ہم نے بڑے سبسیڈائز ریٹ پر ان کے ساتھ دو سو روپے پر ہیڈ تیہ کیا ہوا تھا ہر مہینے ہوتا تھا پچھلے بیس بچے سال سے ہو رہا تھا ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ ہم آپ کو پچاس بچوں کے پیسے دے دیا کریں گے آپ ان کو بھی بٹھا لیا کریں ساتھ میں بھی برڈن نہیں ڈالا اب ہم کیا کرتے تھے بڑی سسٹم کو توڑ کے ہم کہتے تھے ون پرسن فروم انڈسری ون سوڈن ون انڈسری ون سوڈن ون انڈسری سیٹن ارینجمنٹ ہم ایسے کرتے تھے کہ آپ نے ان سے کارڈ ایکچینج کرنا ہے اس انڈسری سے اور ان کو ساتھ بٹھا چار سال کے بعد وہ بچے جب پاس آؤٹ ہوئے ہیں they were the best students of fast best students کچھ آگے پڑھنے کے لئے چلے گئے تین کٹیگریز ہوتی ہیں آپ کی یا تو آپ جوب لے لیں گے یا آپ سکولرشپ پہ آگے چلے جائیں گے یا تیسرے نمبر پہ آپ کیا کریں گے سٹارٹ اپ سٹارٹ اپ کریں گے انٹرپنور بنیں گے ٹھیک تو وہ بچے جو ہیں انہوں نے لاہور کی سب سے بڑی سوفیر ہاؤس نیٹسول کچھ کو اس میں جوب ملی کچھ کو مایکرسوفٹ میں ملی کچھ کو ٹیرہ ڈیٹا میں اسلام آباد میں ملی اور کچھ کو پھر گلوبل ارگنیزیشن میں گلوبل یونیوریسٹیز میں سکولرشپ پہ چلے گئے best obedient students بنے وہ ایک بچہ مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا چیچا وطنی کے کسی گاؤں سے تھا اور اس کے والد جو ہیں موچی تھے درخت کے نیچے ایک چٹائی بچھا کے جوتیاں مرمت کرتے تھے نئی نہیں بناتے تھے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آٹھا نہیں ایک روپیہ ان کی مزدوریت تھی وہاں پہ ان کا بچہ میرٹ پہ کولیفائی کر کے ساڑھے تیرہ لاکھ روپے کے سکولرشپ پہ پڑا وہاں پہ تو پہلی جوب ملی تو مٹھائی کا ڈبا لے کے اسلام آباد میرے گھر آیا سر یہ میری جوب ہو گئی ہے you know what was his first salary 70,000 روپیس پھر ایک دن آیا کہ سر میں اسسسٹنٹ مینیجر بن گیا ہوں میں نے بیگمبو کہا میں نے کہا بھائی وہی بچہ آیا دبا لے کے پھر ایک دن آیا سر مجھے گھاڑی مل گئی ہے پھر ایک دن آیا سر میری شاڈی ہو گئی ہے پھر ایک دن آیا کہ سر میرے کاکا ہوا ہے I'm sharing with glory so now come back to Indus University we are here if we want to make Indus University in top 5 or top 10 universities to ہمارے پاس کیا چیز نہیں ہے کہ ہم fast کی طرح نہیں بن سکتے یا nurse کی طرح نہیں بن سکتے یا lumps کی طرح نہیں بن سکتے یا کسی بھی اور successful university کی طرح میں خدا نہ خواستہ underrate نہیں کر رہا it's a best university میں دیکھتا رہتا ہوں پڑھتا رہتا ہوں آپ کے graduate سے ملتا رہتا ہوں بہت ساری چیزیں آپ کی بہت اچھی ہیں first of all I would like to listen from you people کہ آپ کے نزدیک اس میں کیا چیزیں ہم اور add کر دیں تو this will be the best university اور کیا چیزیں میں suggest کرتا ہوں آپ کو اس کے بعد تو پھر ایک دونوں کا ایک combo بنے گا تو آج کے بعد آپ کا perception آپ کا vision آپ کے students یہی students آپ کے changes جائیں یہی students آپ کے convert ہو جائیں گے یہ pedagogies میں نے آپ سے share کرنی ہے ابھی میں صرف تمہید بند رہا ہوں کہ میں نے آپ کو پڑھانا کیا ہے I'm not sharing teaching with you I mean میں نے پڑھانا نہیں ہے sharing کرنی ہے صرف آپ سے کوئی چار پانچ چیزیں آپ بتا سکیں کہ آپ کے خیال میں اگر ہم یہ کر لیں اور اس میں کوئی آپ پریشان نہیں ہوں کہ top management کیا کہے گی کوئی کیا کہے گا کیسے ہوگا نہیں آپ بتائیے ہم اس کو accommodate کریں گے اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے جو میں باہر سے دیکھ کے آئے ہوں آپ کی university کو صرف آپ کے اس بات کو شروع کرنے سے پہلے آپ کی پچھلی جو تملید ہے اس لیکچے سن لے گے اس سے شیئر کروں ایک لرننگ کہ آپ نے اس پرگرام میں فسلیٹیشن کے باب جو اس انویس میں کو بانتا ہے انویس میں کی طور پہ کیا کہ ایک دفعہ پیسے میں گے دو سو پچوں کے پہ کام کتم کریں آپ نے اس پہ ہر چیز انویس کی تو اس کو انکاش بھی کیا آپ نے انویس پرگرک کی پرفیت گروہنگ کر کے اور پھر ابھی دیان ساabہ نے کہا کہ وہ پرگرام آپ کا ایک سکسسول پرگرام رہا ہے اور پھر ابھی اور بہت ساری انویسٹیز بھی اس کے اندر ہیں اس پرگرام رہا ہے تو آپ چاہتے ہیں تو اس ٹیبل ٹاپ کو ایک ون ٹائم انویسمنٹ سمجھ کے اس بات کو اس پور ایوز کے ٹیور میں پورا کر کے جس کی آپ کو پیمنٹ بھی دل چکی تھی اور آپ کا کام ختم کرتے ہیں لیکن آپ نے یہ نہیں سوچا آپ کا وزن یا آپ سب کا وزن اس پوری بات میں جو مجھے فوج میں آرہا ہے تو یہ تھا کہ اپنے اپنے اندرو پر اپنے اندرو پہ خانچنگ مہیند کی بلکہ جام چینے نیا اندرو پھنے کی اس پورڈکت کو ڈیولپ کرنے میں اس تک کے لئے اندرو پڈک جو peaجورا جو用ی Feeling جو juntos تکی و بہت منا آپر پہ ومازمی آج کی تو آپ نے اس پہ افرٹ کی لکنی زیادہ نکھ سے واق عرور کر رہے کہ cima up کی ایس چیز میں نظر çalمی iki اس برنابیوں پر آجایا ہے سر آپ میں بھی ہم یہ چیز مس کر رہے ہیں اکے وانڈرفل ایک این اگر چیمپ یون گی جی وانڈرفل این اگر چیمپ یون کل کے بات کریں ہم نے اس رسٹی کو آج تھک کرنا ہے اسیئے پیرانہی ہوا ساترڈے ہوا ٹھیک ہے آپ جتنی باتیں آپ بتا سکتے ہیں میں نہیں بتا سکتا فیکلٹی موٹیویشن تھوڑا ترانسلیٹ کریں گے پرموشنز نہیں ہو رہی ہیں سیلریز نہیں مل رہی ہیں کوفی نہیں مل رہی ہیں دیسیمبر میں یہ پوچھا ہے دیسیمبر میں یہ پوچھا ہے جی ریسرچ انوارمنٹ ریسرچ انوارمنٹ اکی اینی اوڈر چیمپیون آپ پارٹسپیٹ کریں پلیز بتائیے جی آج ہم اسی کے لیے جمع ہوئے ہیں جی آپ کچھ کہہ رہی تھیں نہیں جی وو وو اور جی لیکہ آف فکلٹی دیولپنٹ آپ مجھے بتا دیجے ہمارا سیٹرڈے کو آجا کروں گا بھائی I mean it مزارک نہیں کہہ رہا کسی نئے نام سے پیش کریں گا بھائی کسی نئے نام سے پیش کریں گا فکلٹی دیٹنشن ٹھیک ہے یہ میری کو تلنا جی شابش میں نے آپ سے پوچھ کیا آپ کو بتانا ہے کنسلٹنٹ کی دیفنیشن پہلے سفر پہ یہ لکھی ہوتی ہے جی سر ایڈمیشن ٹیسٹ کرایٹیریہ تھوڑا سا سٹرک کر کے we can teach the students who are not qualifying like we usually had OSP والا program جو ہم نے ابھی چیز کیا zero semester کر آکے اوکے we can give them the admissions ونڈرفل اور دو چیزیں آپ نے ابھی تک نہیں بتائی مجھے جی سر کمیٹمنٹ ایڈمیشن جو کہ مارکر پہ آرہی ہے بہن سٹوڑنٹس پہ مجھے مطافے مطافے سنگام مطافے مطافے دو چیزیں مطاقی مطافے 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 غلاء واید واید مجھے ایک یونیورسٹی کی سکسیس کی دیفنیشن کیا ہے آپ کے نزدیک ہم کس یونیورسٹی کو سکسیسول کہتے ہیں جس کی فیسیں بہت زیادہ ہیں جس کے بچے انگلیش بولتے ہیں جس کے بچے جو ہیں وہ ان کی پلیسمنٹ اچھی ہو جاتی ہے جن کے بچے سکولرشپ پہ چلے جاتے ہیں اور ہم وہ سکسیس سٹوری کیسے شیئر کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ کس لیول پہ کر رہے ہیں کتنا کر رہے ہیں میں ہم نہ کرتیسائیزنگ ہم نہ آسکیں گیون یہ دیپنڈز اونیورسٹی کو ہم کیسے تین چار جو ہماری اور یونیورسٹیز ہیں جو اس کیڈر میں ہیں وہ کیسے کر رہی ہیں اور ہم کیسے کر رہے ہیں بس that's it this is name of the game جی اینی ایڈر two major points جی ایکسچینج پروگرام اوکے چلے ٹھیک ہے اس کو بھی لے لیتے ہیں تھوڑا مہنگا اور مشکل کام ہوتا ہے لیکن ہم کر سکتے ہیں اس سے زیادہ سستے اور آسان اور بہت سارے کام ہیں لیت می شیئر ٹو سکس سٹوریز اگین آئی وز انوائٹڈ بائی پرائیوٹ سیکٹر یونیورسٹی ان لہور ٹرو سٹوری انٹرسٹنگ نام نہیں بتاؤں گا میں چونکہ اچھا نہیں لگتا کیونکہ کل ہو سکتا میں آپ کی کوئی اچھی بات کہیں شیئر کر رہا ہوں اور ساتھ میں کوئی کم اچھی بات شیئر کرنی پڑ جائے نام نہیں لوں گا میں but it's a great message انہوں نے مجھے انوائٹ کیا اور پرابلم سٹیٹمنٹ جو بتائی کہ سطاہر صاحب there are 27 universities in لہور 26 universitiesوں میں جس بچے کا ایڈمیشن نہیں ہوتا وہ ہمارے پاس آتا ہے he used another word میں اپنے پیارے بچوں کے لیے وہ استعمال نہیں کرنے ساتھ آپ یہاں کراچی میں اس کے ساتھ کنڈی کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں کچڑا گنڈی تو میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا سر میں آپ کو اپنی پوری کنسلٹینسی ایک جملے میں بتاؤں گا اگر آپ میرے ایک question کا جواب دے دیں میں نے کہا آپ کے ایڈمیشنز پہ کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں بجٹ کتنا ہے آپ کا ایڈمیشن کا ایڈمیشن کیمپین کا اور ایڈمیشن دپارٹمنٹ میں کتنے لوگ کام کرتے ہیں 20 لوگ ہمارے ادمیشن دپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں And we have 4 million budget For admissions Wow Wow Fast کو ضرورت ہی نہیں Actually this is the point آپ نے پہلے ہی اس کو Conclusion پہ جم کر دیا Number 1 Number 2 میں نے کہا آپ کے placement office میں کتنے لوگ کام کرتے ہیں اور budget کتنا ہے آپ کی خیال میں کیا جواب دیا ہوگا پہلے انہوں نے کہا ہاں ہمارا placement office ہے پھر انہوں نے کہا ہاں ایک بندہ ہم نے رکھا ہوا ہے پھر دونوں میں سے ایک نے کہا کہ نہیں تائے صاحب آپ نے اتنے خلوص سے ہم سے بات کی ہے تو ہم بھی سچ بات کریں گے One by three ایک بٹا تین ایک بندہ ہے جو دو کام اور بھی کرتا ہے اس کو ہم نے یہ کام بھی دیا ہوا ہے my dear colleagues اس سے بڑی pedagogy اور کوئی نہیں ہے teaching کی تو بات ہم باد میں کرتے ہیں teaching کی بات ہم باد میں کرتے ہیں we are not focusing on placement of students again what's the myth in that if I'm a parent I'm father of two, three, four kids میں ان کو پڑھاتا ہوں ultimately اچھی عادتے ہیں اچھے انسان بننا تو سب مانتے ہیں but کچھ نہ کچھ پیسے کمائے گا تو میں بیٹے کی شادی کروں گا liabilities ہیں responsibilities ہیں how much we are focusing on placement of indus اگر میں یہی question آپ سے پوچھ لوں اچھا zero budget ان کا zero budget اور ایک بڑا تین بندہ دکھانے کے لئے رکھا ہوا میں نے ان کو ایک لائن کی consultancy دی تھی free of cost میں نے شارج نہیں کیا تھا ان کو ایک لائن کی consultancy میں نے کہا آپ ان دونوں departments کو اور ان کے budgets کو آپس میں swap کر دیجے آپ کو میں guarantee کر دیتا ہوں کہ آپ کے ہر بچے کی job ہو جائے گی اور وہ بچے سپوکس پرسن بنیں گے وہ بچے انبیسٹر بنیں گے وہ مارکیٹ میں مطلب آپ اگر کراچی میں آج کے سیشن کے بعد یہ سلوگن بنا دیں کہ جس بچے کا بھی انڈس یونیسٹی میں ایڈمیشن ہوگا اس کا سرٹیفکیٹ پہ سٹیم پیپر پہ ہم لکھ کے دے دیتے ہیں کہ اس کی job ہو جائے گی can you do that سٹیم پیپر پہ سٹیم پیپر پہ سلو اتواز cortی شرح کو پہلے ہیں estableد ہے میرے بات منگیوگڈا ہمیت کامید ہم دوسرا کتر ہمارے رکتا ہمیت کامید کامید ہمیت کامید ہمیت کامید ہمارا وہ محقیق ہیں اciamoaneous عارفتیں ہے آنقا ننوازم کامید ہم اندار کی کامید کامید ہمیت کامید سلو کنید ہمیت کامید کامید یا it is my observation at industry work wonderful if this is the situation wonderful so again آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے computer science سے related ہیں اور انہوں نے Pasha کی industry report 2021 پڑی ہے Pasha Pakistan Software Houses Association یہ میں اس میں بھی share کروں گا societies اور clubs کے chapter میں میں نے تیسٹ دیا تھا ابھی کانٹور سافٹویر میں تو اس میں میں clear ہو گئی ہوں ابھی تک تیسٹ ہی دیا ہے تو انٹرویو کیلئے کال نہیں آئیے what was my question پاشا نے سب ڈیفرنٹ ایڈی کامپنیز وہ انہوں نے ایک پیٹھوم پڑی ہے what was my question sorry میرا question تھا بیٹا کہ آپ نے Pasha کی ICT industry report ہر سال وہ ایک report چھاپتا ہے وہ آپ نے پڑی ہے میں آپ کو first of all congratulate کرتا ہوں کہ آپ نے وہ test پاس کر لیا کانٹور کا اور دعا کرتا ہوں کہ آپ آگے بھی prosper کریں first listen the question then answer problem یہ ہے اس industry report میں آپ کے لئے مفت consultancy ہے as a university especially for computer science department especially for computer science department because اس میں انہوں نے بتایا کہ ہمیں کیا چاہیے ہمیں کون سی university دے رہی ہے اور کس university کے بچے سب سے پہلے ہم ہنٹ کرتے ہیں اور سب سے زیادہ سیلری پہلی سیلری کس بچے کو ملتی ہے ایک سال کے بعد اور پانچ سال تک کس کو کون سی 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 ملتی ہے اور کس university کے کس بچے کو سب سے زیادہ سیلری ملتی اور وہ فاست computer science میں پیڈگوژی کی کلینکل ڈیفنیشن پہ نہیں آرہا میں صرف آپ کو سنیریو دے رہا ہوں کہ سکسیس university کیا کرتی ہیں یہ میں آپ لہور کی university کی بات کر رہا تھا اب میں آپ سکھر لے چلتا ہوں سکھر سکھر ڈی دو دو دار بارہ میں دی کرائی دی رہا ون پرسن دی جونیر موست میمبر آف دی سکھر 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 دی 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 میری موست کرنے کے باد شام کو جانے لگے تو مجھے کھانے لگے کہ سر there is a problem میں کہ جی سر ام دی جونیر کو سکھا نہیں سکتا جا کے میند کریں گے وہ he knows the culture تو سر is it possible کہ آپ یہ والی ورکشاپ ہماری یونیسٹی میں کر دیں میں نے کہا نو ایشو آپ جائیے جا کے مجھے ڈیٹ اور ٹائم بتا دیجے میں اس کو اپنے شیڈول میں منیج کر لیتا ہوں 20 دن گزر گئے 25 دن گزر گئے میں نے کہا موسیل فون کیا what happened سر وہ ایکچلی اپروول نہیں ہو رہی اس کی تو میں نے کہا what type of اپروول you need خیر میں اپنی گاڑی پہ اسلام آباد سے ڈرائیو کر کے دو دن کے لیے سکھر چلا گیا اس وقت یہ موٹر ون نہیں بنی تھی میں نے جا کے موورز ان شیکرز مرہوم صدیقی صاحب سے لے کے دینز اور ڈیریکٹرز اور سارے لوگ بیٹھے تھے میں نے کہا سر مجھے بتائیے what are three major challenges of your university پہلا پہلا چیلنج سر ہمارے پاس انٹیک اچھا نہیں آتا دوسرا چیلنج ہمیں انڈسٹری کے ساتھ کوئی لائزون نہیں اور تیسرا چیلنج ہمیں placement نہیں کرنی آتی بچے پاس ہونے شروع ہو گئے تھے ہوں ہم نے اس پی کا پروگرام رن کیا تھا پنجاب کے بیس شہروں میں let's do it آج سکھر آئی بی کے بیس constituent colleges ہیں جو ان کی مرضی کے بچے پیڈیوز کر کے دیتے ہیں ان کو آپ کو اس فیکٹری میں جانا ہے جہاں آپ کے لئے برتن بن رہے ہیں آپ ان کو بتائیں کہ مجھے اس شیپ کا برتن چاہیے اس کلر کا چاہیے اس سائز کا چاہیے اس دیزائن کا چاہیے یہ پھول اس کے اوپر ہونا چاہیے سکھر کے سکھر آئی بی ای بیس constituent colleges اس وقت وہ بچے پیڈیوز کر کے دے رہے ہیں دوسرا ان کا question کیا تھا مجھے تو بتایا میں سوچ دیکھ رہا کہ آپ کتنا جاگ رہے ہیں سیکن option was سیکن problem was انڈسٹری لنکیج میں نے ان سے کہا کہ آپ کی perception ہے کہ آپ سکھر میں بیٹھے ہیں آپ کراچی میں نہیں ہیں اور آپ لاہور میں نہیں ہیں آپ چلیے میرے ساتھ کراچی آپ چلیے میرے ساتھ ہیں جن کو آپ نے پلیس کرنا ہے ٹوئنٹی سٹوڈنٹس میں نے کہا آپ صرف یہ بتا دیجئے اچھا انٹرنشپ کے اوپر جانا تھا پہلا پہلا انٹرنشپ میں نے کہ آپ صرف مجھے یہ بتا دیجئے کہ کون کراچی جا سکتا ہے جیسے آپ کے لیے وہاں آپ کی خالہ دوں گا تینوں کام ان کے میں نے کر دی آج جو سکھر آئی بھی آپ کو نظر آتا ہے اس میں ایک پوائنٹ یہ تھا دوسرا پوائنٹ میں نے ان کو کہا ابھی یونیورسٹی بننے کی سٹیج میں تھی کہ آپ کسی بلڈر سے یونیورسٹی نہ بنوائیں آپ کسی چھے کے دار سے یونیورسٹی نہ بنوائیں آپ کسی نیس پارک سے اور یہ جو ایک اور بڑی کمپنی ہے کنسٹرکشن کی اس بغیرہ بغیرہ ان سے نہ بنوائیں آپ پہلے یہ دیکھیں کہ پاکستان میں سپوز آپ نے لیبری بنانی ہے تو پاکستان کی کس یونیورسٹی کی لیبری سب سے اچھی آپ نے بڑی خود اور آخری چیز میں نے ان کو کہا کہ اگر آپ کو کلاس روم بنانا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں سب سے اچھے کلاس روم کس یونیورسٹی کے ہیں اب میں آپ سے پہلے پوچھتا ہوں تاکہ تھوڑی سی آپ کی برینسٹرومنگ ہو جائے کہ سب سے اچھا گیسٹ ہاؤس کس یونسٹی کا ہے نہیں سر یہ تو ٹین پرسنٹ بھی نہیں ہے اس کا کریکٹ آنسر is لمز اچھا ایک یہ بھی پرابلم ہے کہ ہم ٹرول نہیں کرتے ہم تھوڑے اپنے کموے کے مینڈک ہیں یا اپنے شہر میں فسے رہتے ہیں یا اگر جاتے ہیں تو ہم وہ چیزیں دیکھ کے آتے ہیں منارے پاکستان دیکھ لیں گے لاہور میں چیڑیا گھر دیکھ لیں گے لاہور میں یہاں آئیں گے تو سی پہ چلے جائیں گے بیچ پہ چلے جائیں گے لیٹس سی دی امپورٹنٹ تینک جو ریلیٹڈ بھی جو پروفیشن لمز کا گیسٹ ہاؤس بغیر کہے ہوئے یہ لوگ گئے آج لمز سے اچھا گیسٹ ہاؤس سکرائی بھی گئے لائبریڈی پاکستان کی سب سے اچھی کس یونسٹی میں ہے؟ کم سیٹس اسلام آباد کیفیٹیریا پاکستان میں سب سے اچھا کس یونسٹی کا ہے؟ اگین کم سیٹس اسلام آباد آخری چیز کیا تھی؟ کلاس روم آڈیٹوریم سب سے اچھے کس یونسٹی کے ہیں؟ میں وہ بھی بتاتا ہوں جی کلاس رومز سب سے اچھے کس یونسٹی کے بننے میں لمز اور ایک دو سروں کے درمیان میں تیسری چہر آئے گی پیچھے والی تو یہاں کھڑے ہوکے کوئی سوڈنٹ چھپ نہیں سکتا اور کسی سوڈنٹ کو نہیں پتا کہ ٹیچر کو نہیں پتا کہ کون نہیں ہے کس طرح ہیں سارے سامنے نظر آتے ہیں تو اس کی ایک وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم ڈیزائن میں ایک ٹرمینالوجی استعمال کرتے ہیں ایستیٹک اور اس کی یوزیبیلٹی تو میں نے کہا آپ کو اگر کلاس روم دیکھنے ہیں تو آپ لمز جائیں گے تو کلاس روم بھی ساتھ میں دیکھتے آئے گی آپ کو پتا ہے پاکستان میں گرین کیمپس گرین کیمپس کا کونٹیکس پتا ہے آپ کو؟ کیا؟ فرسٹ او فال کیا ہے؟ درخت ہونے چاہیے پھر دوسرے نمبر پہ انوائرمنٹ اور تیسرے نمبر پہ پولوشن نہیں ہونی چاہیے پانی، وارٹر پاکستان کی کونسی یونیسٹی ہے جو گرین کیمپس کے پہلے نمبر پہ ہے انڈیکس میں؟ ٹھی؟ اب نہیں ہے سکھر آئی بی اے سکھر آئی بی اے گرین کیمپس کے سارے تقاضے پورے کرتا ہے نیگٹیو پوائنٹس ہیں نا اس کے پھر سائیکلنگ کتنی ہو رہی ہے بیٹری اوپریٹیڈ گاڑیاں کتنی چل رہی ہیں یہ نمبر ہے اس کے نا تو گرین کیمپس اگین ایم گیونگ یو افوڈ فور تھوٹ کہ جب بھی آپ کوئی انسٹیوشن بنائیں گے ہمارا ایک ٹاپک انسٹیوشنل ایکسیلنس بھی ہے ابھی ہم اس پہ بھی جائیں گے تو میں صرف آپ کو ابھی ایک سین سیٹ کر رہا ہوں کہ آپ نے اپنی یونیورسٹی کو کیسے کمپیر کر کے دوسری یونیورسٹی کے ساتھ سکسیسول یونیورسٹی کے ساتھ آپ نے اس کو آگے چلانا ہے یہ پانچ چیزیں شیئر کر کے سکھر آئی بی اے اس وقت پورے سندھ میں انکلوڈنگ کراچی is the best یونیورسٹی ان کے سٹوڈنٹ فیکلٹی ممبرز اور سٹاف can you imagine کہ this is the only یونیورسٹی in پاکستان جس میں کوئی ٹرانسپورٹ پول نہیں ہے سب آؤٹسورس کیا ہوئے میں اےرپورٹ پہ اترتا ہوں وائی ڈریس میں شوفر پی کیپ کے ساتھ مجھے ریسیو کرتا ہے with a board in hand اور مجھے لے کے جاتا ہے اور لکھا ہویا گاڑی میں کہ ٹپس نہیں دینی آپ پانٹریکٹ پہ ہے پیسے ملتے ہیں ان کو اور ساری گاڑیاں ایک کلر کی ہیں سب گاڑیوں پہ لکھا ہویا کہ یہ سکھر آئی بی کی گاڑی then the tea boys who are serving tea and refreshment they are trained the waiters in the guest house and the housekeeping staff they are trained like a five star host who is stopping us to train our guard driver our tea boys sweepers washrooms us we are responsible for one man army جو باتیں میں نے اس دن کہیں انہوں نے ساری کی ساری implement کر دی then I again went in 2014 کچھ اور چیزیں کر کے آیا then there was a huge gap 2014 کے بعد میں پچھلے سال اکٹوبر میں گیا نصار صدیقی صاحب پہ انتقال ہو گیا then another gentleman took charge as vice chancellor جو ابھی بھی ہیں ابھی ان کے caretaker vice chancellor میں گیا اور ایک student کا session رکھا ہوا تھا انہوں نے اتفاق سے میرے پاس دو دن تھے ایک دن faculty اور ایک دن student تو day one introduction میرا کرایا can you imagine اچھا میں ان کو نہیں جانتا تھا مجھے نہیں بتا تھا کہ اس meeting میں یہ تھے یا نہیں تھے اور میں نے بعد میں confirm کیا تو he was not sitting in that meeting جو میں نے پہلی meeting کی تھی جس میں یہ hint دیئے تھے سارے کہ یہ کر لیں یہ کر لیں یہ کر لیں but the way they have done the job مجھے ملے بغیر جو چیزیں وہاں execute ہوئیں تو ان وردی vice chancellor نے یہاں کھڑے ہو کے پونہ گھنٹا میرے خلاف باتیں کی میرے سامنے یعنی میرے program جو میں نے دیئے تھے ان کو انہوں نے implement کیسے کیے اپنی faculty کو بھی بتایا student کے session میں بھی بتایا میں نے ہاتھ چھوڑے میں نے کہا حضور میں یہ چار گھنٹے کیلئے session کر رہا ہوں پونہ گھنٹا تو آپ نے میرا ضائع کر دیا اس میں سے آپ بس کریں آپ میری تعریفیں کرنا مجھے کام کرنے دیں تاکہ آئندہ بھی میں آسکوں آپ کے پاس my dear colleagues university bricks and mortar کا نام نہیں ہے it's a mindset it's a philosophy it's a vision دو public sector universityوں کے لیے میں اس وقت vision 2030 لکھ رہا ہوں بیٹھ کے ان کا پورا gap analysis کر رہا ہوں اور ایک ایک چیز آپ نے دیکھا کہ میں ٹی بوائز تک کی بات کر رہا ہوں میں ڈرائیورز تک کی بات کر رہا ہوں ہم یہ شعبے سمجھتے ہیں کہ شاید useless ہیں pedagogies کے اندر ایک چیز آئے گی equipment infrastructure aroma atmosphere climate یہ اس کو support کرتا ہے یا اچھا میں کچھ گیسہ اس میں جاتا ہوں study table رکھی ہوئی ہے اس کی back side پہ electric switch ہے میں جا کے کہاں لگاؤں گا اپنا laptop they have no kidney کہ یہ study table کس لیے بنائی ہے 50% یونیورسٹی کے guest houses میں study table ہی نہیں ہے بستر پہ بیٹھ کے پڑھیں پڑھتے ہوں گے کچھ لوگ بھی میں تو نہیں پڑھ سکتے ہم professor ہیں یونیورسٹی میں جھک مارنے کے لیے تو نہیں جاتے تفریق کے لیے تو نہیں جاتے even conference بھی ہے تو ہمیں اس کے لیے پڑھنا ہے یا اپنے پنکھے چل رہے ہیں teacher کھڑے ہو کے پڑھا رہی ہیں میں کچھ بارہ چودہ یونیورسٹی ہیں ایچی سی کی طرف سے اگریڈیٹ کر چکا ہوں تو ہم پچھے والی لائن میں بیٹھے ویجے تو کچھ بچے وہاں بیٹھے ویجے تو ہم نے ریکویسٹ کی تیچر سے کہ دس منٹ کے لیے آپ کو بھی لوگ کہتے ہوں کہ دس منٹ کے لیے آپ جب بھائر چلے جیں ہم نے اپنے بچوں سے بات کرنی ہے تو میں نے بچوں سے پوچھا میں نے کہا بیٹا آپ کو آواز آ رہی ہے آپ چھے پنکھیں چل رہے ہیں جس ہال میں اس میں کیا آواز آئی گی تو میں نے کہا آپ کیوں میٹھے ہیں سر اٹینڈنس کے لیے بیٹھے ہیں تین گھنٹے کی کلاس اٹینڈنس کے لیے ہو رہی ہے دس ای پابلک سیکٹر یونیورسٹی بٹ ای پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹی کن منج بیسٹ آڈیو سسٹم کم از کم سپیکر لگا کے اور مائک لگا کے اور یہ چیزیں جو کہ یونیورسٹی ہیں کر رہی ہیں تاکہ تیچر کو اپنا گلہ خراب نہ کرنا پڑے اور خاص طور پر فیملی تیچرز کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ اتنا چیخنا چلانا کیونکہ ان کی کچھ اور رسپونسپلیٹیز بھی ہوتی ہیں جگہوں پر پیار سے کہہ رہا ہوں میں نہیں نہ کیجے گا گیجٹس انفرسٹرکچر is very important میں یہاں تک کہتا ہوں ایک چیز آئے گی بیچ میں آپ کے لیے کہ انویسٹ آن یورسلف اس میں اگر یہ ٹریننگ فرض کریں دس ہزار روپے کی پر ہیڈ ہوتی ہے میری یہ والی ٹریننگ دس ہزار روپے پر پر سن چارج کرتا ہوں میں ون ڈے ٹریننگ میرے بہت سارے لوگوں نے اپنی جیب سے پیسے دیکھی ٹریننگ اٹینڈ کی عروبہ گلانی she is heading the industrial liaison office of NUST she was in year university attended my from her pocket selection board ہوا پچاس میں سے she was the only best candidate اور کمال ان کا کیا ہے it's been 11th year in NUST آپ گوگل کیجے گا industrial liaison office تو ان کو ساری تصویریں اور چیزیں ملیں گے آپ کو ان کی strategy ملیں گے 9000 students کے لیے ایک سیزن میں internship range کیے employee of the year she is my student میرے پاس 15000 addresses ہیں آپ پاکستان کے سب سے بڑے industrial شہر میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کا total اگر 7000 student ہیں تو آپ اس کو 7000 ہی سمجھ لیجیے کہ سب کو آپ نے چونکہ میری فلسفی میں ایک سال کی internship نہیں ہے 4 year کی internship ہے ہر سمر میں آپ نے internship کرانی ہے تو آپ نے 7000 لوگوں کو internship کرانی ہے کراچی جیسے شہر میں اگر کوئی یونسٹری مجھے یہ کہے کہ ہمیں internship نہیں ملتی then there is something wrong with your processes procedures relationship with the industry or other things or internal operation یا وہ لاہور والی university کا model swap کرنا پڑے گا آپ کا کہ admission میں سے کچھ لوگ نکال کے placement میں ڈالنے پڑیں گے i'll do that آپ کی placement آپ کے admissions کو trigger کرے گی let me assure you that's it fast کا آپ نے کہا بجٹ fast کو ضرورت ہی نہیں ہے اتنے candidate ہوتے ہیں کہ اس میں سے select کرنا مشکل ہو جاتا نرسٹ کبھی یہی حال ہے کبھی نرسکہ آپ نے ایک سے زیادہ ایڈ دیکھ ہے وہ بھی اطلاع ہوتا ہے کہ 17 December is the last date پھر یونیسٹیاں خود بولتی ہیں پھر ان کی ویب سائٹ لوگ سرچ کرتے ہیں پھر وہ خود پڑھتے ہیں اس کو i know there are lot of problems in private sector یونیسٹی ہمیں کراچی میں پندرہ ہزار یا پندرہ سو کر لیں چلے پندرہ سو بھی پندرہ ہزار نہ کریں پندرہ سو انڈسٹی کے ساتھ آپ کا لائزون ہو جائے تو آپ کو فیسوں کی ضرورت ہی نہیں پھر ہر انڈسٹی میں کل داؤ دی انڈسٹی میں تھا ان کا جو پٹرولیوم کا دپارٹمنٹ ہے کسی کو پتہ ہی نہیں میرے لئے بھی نیوز تھی میں پوری ڈیمو لی جا کر دیکھا اس کو پھر میں نے کہ آپ اگر سی کیوں نہیں بات کرتے سر ہمیں کوئی جانتا ہی نہیں ہے میں نے کہ جو اس کا ایم ڈی ہے وہ آپ کا گریجویٹ ہے یہاں پاس آ سکتے ہیں آپ کی بات سن سکتے ہیں آپ کا میسیج ان تک جا سکتا ہے ایمیل ان تک پہنچ سکتی ہے دو ہزار تین ہزار پانچ ہزار دس ہزار کریکٹ ہم سچ بولنی کی بات کر رہے ہیں آج ٹاپ سکس ہنڈر سک گوڈ نمبر ان کے ساتھ وہ آپ کے سب سے بڑے ایمیسیڈر ہیں میں اس کو دیکھتا ہوں اگر ہم ان سے کہیں کہ سکس ہنڈر پیپل اگر ہر مہینے ایک ہزار روپے ہمیں دیں دونیشن تو کتنے ہو جائیں گی آپ کام بہت کم دور ہے چھے سو لوگ ایک ہزار روپے پر منت سر تو میں خوش ہو کے کر لیتا ہوں کہ چلو کوئی بات نہیں بیگم ہی ساتھ ہیں نا میرے سٹنگ کراچی آپ پڑھیں گے ترنر آرون مینجمنٹ دنیا میں کیا ہوتا ہے سوسائی کی انڈسٹری کی اور گورنمنٹ کی ہر پرابلم کا سلوشن کون دیتا یونیورسٹی چاہے وہ سوشل سائنس کی ہو ٹکنالوجی کی ہو یا کوئی بھی اشیو ہو اس کا سلوشن یونیورسٹی دیتی ہے پاکستان اور پیڈگوژیز کو اس کے اوپر میپ کروں گا میں آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ اس میں سے کس اشیو کو شیئر کر رہے ہیں ان چاروں سیکٹر کے ساتھ چاروں سیکٹر کون سے ہمارے ہم ریپیٹ کر لیں اکیڈیمیا انڈسٹری سوسائیٹی اور کمیونٹی اس کو ہم ایک کہتے ہیں اور گورنمنٹ چار یاد رہیں گے کیا ہم ان چاروں کے ساتھ انٹرفیس کرتے ہیں ایز ایونیورسٹی ہم ایک نئے پیرڈائم میں جا رہے ہیں آج ہماری ہر ریسرچ ان چاروں میں سے کسی ایک خانے میں جائے گی یا ہم یونیورسٹی کو بہتر کر رہے ہوں گے یا کمیونٹی کو بہتر کر رہے ہوں گے یا ہم گورنمنٹ کو بہتر کر رہے ہوں گے سپورٹ کر رہے ہوں گے یا انڈسٹری کو کر رہے ہوں گے اگر یہ نہیں فلوسیفی ہمیں ہمیں جانیورسٹی اور ریسرچ ٹھیک یہی پروblem ہمارا ہے سپورے ملک کھ there are 13 challenges of Pakistan can you please translate one by one کہ Pakistan کا سب سے بڑا challenge کیا ہے I'm talking about pedagogies and pedagogies population economy unemployment شابہ wonderful جی management corruption wonderful wonderful جی equal rights policy making planning injustice right person for right job opportunities lack of awareness favoritism unemployment ہو گیا اچھا تین چار major چیزیں ہیں جس کی طرف آپ نہیں آرہے please یہ government تو government ہے حاجی صاحب کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی اور حافظ صاحب کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی اس کے علاوہ جو عمر جی کرے میں چار حج کی ہیں کسی کو نہیں بتاتا آپ کیونکہ لوگ کہیں گیا یہ تو اس سے بھی بڑا ہے میرا question کیا تھا پاکستان کے challenges بتائیے میں ارز کرتا ہوں energy ہمارا مسئلہ ہے education ہمارا مسئلہ ہے اور اس طرح کی بات کیجئے food safety and food security ہمارا مسئلہ ہے water نہیں ہے تب بھی مسئلہ ہے ہوتا ہے تب بھی مسئلہ ہے زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے تو پھر اس کو کہیں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی یہ بھی کہا ہے منسٹر نے کہتا جی اس پانی کو ہم جہاں بھی لے کے جاتے ہیں وہاں اور پانی ہوتا ہے پہلے ہی سیونٹی پرسنٹی بند پڑی ہے اس پہ آپ کے لئے کیا ہے کبھی آپ نے ایکسپلور کیا اس کو دین دیر سیونٹین سسٹینیبل ڈیولپنٹ گولز ایس ڈی جیز کیا آپ نے ایس ڈی جیز کو آپ کیا ہے اس سے پیار کرتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اس اس کو تھوڑا اور آگے لے جانا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم اپنی سیونٹین سیونٹین ایس ڈی جیز اور ہماری یونیسٹی کے آرٹ دپارٹمنٹ ان کو اگر ہم میپ کر لیں آپس میں تو ہمارا بھی کام ہو جائے گا اور ان چاروں سیکٹرز کا بھی کام ہو جائے گا کبھی اس انگل سے سیونٹین سیونٹین پہلا ایڈوائزری بورڈ بنا جب نسٹ بنا ایو پارٹ آف ٹیم 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 سیلیم غوری اس وقت تین ہزار تھے اب چار ہزار ہیں سسٹم لیمیٹیڈ کے آٹھ ہزار لوگ ہیں اس وقت جو کام کر رہے ہیں آٹھ ہزار میمبر اس لیول کے چالیس لوگ تھے جو کمپیوٹر سائنس کے انڈسٹری ایڈوائزری آکے آپ کے بچوں کو گائیڈ کریں آپ ان کے مسائل کو حل کریں آپ ان کے چیلنجز کو اڈریس کریں بظاہر یہ بڑا مشکل لگتا ہے اگر آپ ہنڈر پرسنٹ ڈیجیٹلائزیشن پہ چلے جائیں ایڈمیشن سے لے کے اور الومنائی میریجمنٹ تک آپ کی یہ ون ٹائم کاؤسٹ ہوگی تقریباً کوئی ایک کروڑ پہ لیکن آپ اپنی پوری فیکلٹی کا مور دن فیفٹی پرسنٹ ٹائم جو ہے پھر آپ باقی بہت ساری ایکٹیوٹیز جو ہم شیئر کرنے والے ہیں اس میں ہم اس کو یوٹیلائز کریں کہ اس دپارٹمنٹ میں اتنے بچے پلیس ہوئے ہیں اس دپارٹمنٹ میں نہیں ہوتا وہ کتنے پروگرمز ہیں پچھلے سال فاسٹ نے اسلامباد کیمپس میں سات سیکشن بند کیے ہیں سات سیکشن الیکٹرکل انجنئے کلوز فاسٹ وہ یونیسٹی ہے جس نے آٹھ سال پہلے ٹیلیکوم سب سے پہلے کلوز کیا تھا پاکستان میں ان کا عقیدہ تھا کہ ٹیلیکوم اگر ہے تو گورنمنٹ یونیسٹی پڑھا رہی ہیں تیس پہنیس چھتیس ہزار روپے لے کے دو لاکھ روپے لے کے ہر سمیسٹر میں اور کتنے ہو گئے آٹھ سولہ لاکھ روپے پیرنٹ کے خرش کروا کے فرمان تھا کہ سولہ لاکھ روپے میں میں باپ کے خرش کروا ہوں اور بعد میں میں اس بچے کو جاب نہ دے سکوں بکوز اس وقت پچھلے سال ایک لاکھ دس ہزار انجینئرز فارغ بیٹھے تھے اب ایک لاکھ پچیس ہزار ہو گئے تین ہزار کو صرف انہوں نے انٹرنشپ والے اس پروگرام میں سکولرشپ دیا ہے اتنی بڑی کیمپین کی ضرورت ہے آپ نے آٹھ سو رکھے ہوئے ہیں تو کیا کریں گے آپ انجینئرز کا حال ہے تاکہ آپ پروگرام کو چینج کر سکیں ہم پیڈگوژیز کی بات کر رہے ہیں ان سات سیکشن کی جگہ پہ آپ نے زیا خان پروگرام دیکھا ہوگا پی آئی ای سی پریزیدنشل پچاس بچے رکھ لیں اور سب سے مزی کی بات یہ ہے کہ پی سی سے جو آپ اکریڈیشن کراتے ہیں آپ کو ناکو چنے چبانے پڑتے ہیں اور یہ ابھی جو چیئرمن ہیں ان کی وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں لیکن میں دو تین چیزیں بڑی سوفٹ کی تھی ہم نے لیبریری کو سوفٹن کر دیا تھا کہ لیبریری کی ضرورت نہیں اس کو کمپنسیٹ کرتی ہے اور دس نمبر کی بجائے اس کو دو نمبر دیں آپ سر لیب میں نے کہا تھا لیب کی ضرورت نہیں ہر بچے کے پاس اپنا لیپ ٹاپ ہوتا ہے تو لیب کے نمبر بھی آپ کم کر دیں سپیس بھی جاتا ان کیڈرز میں جو ابھی سات پروگرام سے بیس ہزار پاس ہو رہے ہیں پورے پاکستان میں اس میں سے صرف دو ہزار ہمارے کام کے ہیں پی سی کے ساتھ پچھلی ریجیم میں جاوید کوریشی صاحب کے ساتھ میں نے رینیویل ہوتی ہے میں نے ان کو ایک ایمیل بھیجا اپنی طرف سے کہ ہم نے آپ کے لیے انٹرنشپ رینج کی ہے ہم نے آپ کے لیے جاب رینج کی ہیں آپ یہ ایک فارم ہے ہمارا اس کو فل کر کے بھیج دیجئے اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا کور لیٹر کا جو کونسپ ہوتا ہے وہ آپ اپنا پورٹرے کیجئے اپنی پرسنیلیٹی کو دیٹا جو انجینئر ہم پروڈیوز کر رہے ہیں اوٹ اوف ون لیک ٹین تاؤزن انجینئر دس ہزار ایک سو تیس انجینئر نے مجھے پرسنلی میں پرسنلی منٹر کر رہا تھا ایمیل کا جواب دس ہزار ایک سو تیس میں سے ایک انجینئر نے کور لیٹر لگایا اس کے ساتھ ایک انجینئر آگے چلے نائنٹی نائن پرسنٹ انجینئر نے سبجک میں کچھ لکھنے کی زہمت نہیں کی اس ایمیل میں جس میں ہم ان کے فیوچر کے ساتھ ان کو سپورٹ کرنے جا رہے ہیں کہ جس کسی انڈسٹری کے لیے ایک سی بی چھاپا لگایا اور اس نے بھیج دیا اچھا ہمیں پتہ چل جاتا ہے وہ ورڈ میں اٹیشمنٹ ہوتی ہے تو پیدائش کب ہوئی تھی اس ڈاکیمنٹ کی تو دو سال پہلے دو سال تک اس نے اپنا سی وی اپڈیٹ نہیں کیا اس نے کوئی نئی سکیل ایسی نہیں سیکھی کوئی ایسی ٹریننگ نہیں لی کوئی ایسی بات نہیں سیکھی جو اپنے سی وی میں ڈال سکے اچھا ایسا کیوں ہوتا ہے آپ کے خیال میں بچے یہ ایک لاکھ دس ہزار انجینئرز کیوں سکسیسول نہیں ہو رہے اگر میں آپ سب سے ریکویسٹ پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں کہ سٹوڈنٹ کو انٹرنشپ کے کیا فائدے ہوتے میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا آپ کو بھیج دوں آگلہ سوال میرا یہ ہے کہ انڈسٹری سے اس انٹرنشپ کو کیا بینفیٹ مل سکتا ہے اگر بیس پوائنٹ میں آپ سے ریکویسٹ کرو تو آپ شاید کی یونیسٹری کو ان بچوں کی انٹرنشپ سے کیا فائدہ ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے بیس پوائنٹ ہیں اس کے اندر تو بیس 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 کا مطلب ساٹھ پوائنٹ میں آپ کو دے رہا ہوں آج اس سیشن میں آپ کے فننانشل کرائیسز ہیں اس کے اندر وہ ہلپ 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 پولش کیے ہوئے ہیں ان ہی اور شی ریپ 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 نیٹین ایٹی ایٹ میں جب لمز سٹارٹ ہوا تو شروع میں ایک بنگلے میں شروع ہوا پھر کرتے 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 نسٹ میں ایک بزنس پلان کمپٹیشن میں فرس ٹائم بزنس پلان کی لمز کی ٹیم جیسی جیسی سٹوڈنٹ سب نے اپنا کار نکالا دس ججز بیٹھے میں ابھی سیشن شروع نہیں ہوا سب نے اپنا کار پریزنٹ کی آل ور ور ویر ویر ویڈ ویڈ شیٹ سیم بلک شوز بلک سوٹ اور لگ رہا تھا کسی انہوں نے پوری پریزنٹیشن کو پانچ پر پریزنٹ کیا سو کیا ہم جو ایڈمیشن پیکج پہلے سمسٹر میں بچے سے لیتے ہیں ایکس اماؤنٹ بیس ہزار تیس ہزار پچاس ہزار اس میں سے دھائی سو روپے کے کارڈ چھاپ کے بچہ جب پہلے دن ہمارے پاس آتا ہے اس کو وہ کٹ میں دے دیں کہ یہ تم اپنے پاس رکھو گے اور تم جہاں بھی جاؤ گے جا کے اس کارڈ کو ریپریزنٹ کرو گے برینڈنگ کس کی ہوگی ہماری یونیسٹی کی اس بچے کی رسپیکٹ ہوگی انڈسٹی کے اندر ہمارا نام بنے گا آپ کی یونیسٹی میں ہے اس میں کیا کچھ ہوتا ہے اگر میں آج آپ کو آٹھ ہینڈ بک بھیج دوں آپ اپنی ہینڈ بک کو ریوائز کر لیں ان آٹھ یونیسٹیوں کی ہینڈ بک کو دیکھ کے فردر ریفائن کر لیں میں پاکستان کی بات کروں صرف پاکستان میں جن یونیسٹیوں میں میں نے کام کیا ہے انہوں نے یہ چیزیں ڈیویلپ کی ہیں آپ بھی ڈیویلپ کر لیں یہ ساری پیڈیگوژیز ہمیں چاہیے سٹوڈنٹ کو تیچ کرنے ابھی تک میں جو آپ سے باتیں شیئر کر رہا ہوں یہ وہ باتیں ہیں جو ہم پریکٹیکلی کر چکے ہیں جو ٹاپ فائیو یونیسٹیز ایگزیکیوٹ کر رہی ہیں پاکستان میں کس یونیسٹی میں سب سے زیادہ سوسائیٹیز اور کلبز آف انٹرنیشنل ریپیوٹ آپریٹ ہو رہی ہیں نہیں نہ لمز ہے نہ نسٹ ہے آئی بی ای سکھر بھی نہیں ہے نہیں نہیں بڑی مشکل سے لوگ پہنچتے ہیں وہاں تک نہیں جی آئی کے کریکٹ آنسر جی آئی کے you know what's the reason they invited me I got a call from جی آئی کے the person on the other side so competently and confidently I was thinking کہ he is director student liaison اور گاڑی arrange کر دی سر دو دن ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا یہ شیڈول ہوگا یہ آپ کا بینر بن گیا اس کے سپیلنگ دیکھ لیجئے سر کوئی اور چیز اس میں ایڈ کرانی ہو بلا 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 گاڑی آگئی یہ cross check اچھا وہاں تھوڑا سا نا وہ security کا بھی مسئلہ ہوتا ہے کے پی میں اغوا کر لیتے ہیں دو وائس چانسرس کو اغوا کیا تھا جی ڈاکٹر اجمل اور ڈاکٹر لطفاللہ کاکہ خیل جن کا میں ذکر کر رہا تھا ابھی بورڈ پہ ہیں بیو جی میں فاس کی ڈیڑھ سال انہوں نے رکھا تھا انہوں نے وہاں جا کے طالبان کو افغانستان میں سکول کھول دیا بچوں کو پڑھانا شروع کر دی پروفیسر صاحب نے بڑے حرام سے رکھا ہوا تھا کوئی وہ نہیں تھا گورنمنٹ کو threat کرنا تھا سوسائٹیز اور کلبز میں جی آئی کے پہنچا تو گیٹ پہ مجھے ریسیو کرنے کے لیے وہ جو آواز تھی وہ کھڑی تھی اور رات تھی گیسٹ ہاؤس میں گئے انہوں نے مجھے ساتھ بیٹھ کے کھانا کلایا اس کے بعد انہوں نے کہا سر آپ ریس کریں سردیاں تھی شدید سر یہ اس طرح کر لیں یہ ہیٹر اس طرح چلے گا یہ فلانی چیز ایسے ہوگی سر صبح سات بجے ناشتے پہ سات بجے ناشتے پہ تھے آٹھ بجے ہمارا سیشن سٹارٹ کرنے کا ٹائم تھا پونے آٹھ بجے ہم سب کچھ ناشتا واشتا کر کے بالکل تیار ہو گئے اور یہاں سے ہنڈر میٹر دور ہم نے آل تھا جس میں پہنچنا تھا پونے آٹھ بجے مجھے کہتے ہیں کہ سر چلیں جا کے ہم ملٹی میڈیا وغیرہ سیٹ کر لیں تو میں تھا کہ ہاں ٹھیک ہے تو میرا خیال تھا کہ ہم جائیں گے ہم سیٹ کریں گے پھر اس کے بعد آنے شروع ہوں گے ساڑھے چار سو کی کپیسٹی ہے تو پانچ ساڑھے پانچ سو بچہ یہاں نیچے بھی بیٹھا ہوا ہے یہاں بھی جیم پیک فل لاکت اور کوئی اندر نہیں آ سکتا میں یہاں سے انٹر ہوا دیکھ کے پریشان ہو گیا پونے آٹھ بجے سیشن سٹارٹ ہوا بریکس آتی نہیں بیچ میں پھوڑی دیر کے بعد وہ میرا جو کنڈکٹنگ آفیسر تا لڑکا سر would you like to have coffee اچھا وہاں پہ وہ دنکن ڈونٹ کی آٹلٹ تھی تو سر آپ کو اچھا دو تین لاکے رکھ سر کون سا پسند ہے اس میں سے آپ کو ان کا مطلب یہ تھا کہ باہر نہیں جانا آپ نے ادھر ہی کھڑے ہو کے پڑھائے ہمیں ہم آپ کو ادھر ہی سرب کرتے رہیں گے زہر کے ٹائم پہ میں نے کہا نواز پڑھ نہیں ہے بھائی تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دو چار بجے تک ٹائم تھا میں وہی گیسٹ ہاؤس میں ہی رہنا تھا مجھے رات کو پہنے چار بجے میں نے کہا تو وہ لڑکا مجھے آکے کہتا ہے سر ٹاپک پورا کر لیں یہ والا پھر پانچ بج گئے چھ بج گئے سات بج گئے کافی اور لاکے دے دی مجھے سوا سات بجے مجھے کہتے ہیں کہ سر اب آپ کوئیسٹن آنسر کرنے شروع کر لیں اچھا جب آٹھ بجے نا تو بچہ آیا میرے پاس کانوے مجھے کہتا ہے سر گرلز کانا وہ کرفشو ٹائم شروع ہو گیا ہے ہاؤسٹل کا تو ان کو ہم ہمیں نکالنا ہوگا کہ یہ ہاؤسٹل پہنچ جائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں نو بجے انہوں نے میرے اوپر احسان کیا میری ساتھ پشتوں پر احسان کیا کہ سر میرا خیال ہے اب آپ آف کر لیں آپ تھگے ہوں گے تو صبح ساتھ بجے ملتے ہیں گئے ناشتہ کھانا مانا کھلایا مجھے ابھی تک کوئی سٹوڈنٹ کے بلا ہوا ٹیچر نہیں آیا کوئی اچھو ڈیچر پرسن ڈین ڈریکٹر نو اچھا گیسا اس میں کوئی تھا ہی نہیں اور اگلے دن پانچ بجے میری چھٹی اس لیے ہو گئی کہ میری گاڑی جانی تھی اسلامباد کو اور وہ ڈیڈ لائٹ میں مجھے بھیجنا چاہ رہے تھے پونے پانچ بجے ایک صاحب تشریف لائے آپ کی ایج کے اور آپ کے جتنے سفید بال جی ہمارے چیرمن ہے تو ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ ہم آپ کو پلاک شیلڈ دیں ہم نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ آپ کو شیلڈ دیں پروٹیکول میں ادر وائز ان کی ضرورت نہیں ہے میں کین یو امیجن اچھا میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا جناب یہ آپ نے کیسے اچیف کیا اس نے بڑی رومنٹک سٹوری سنائی ہی سیٹ کہ جب ہم نے سٹارٹ کیا تو وہ ایتھنک گروپ جمعیت اور وہ سرخے اور لال اور پیلے اور این پی اور سارے انہوں نے پرپرزے نکالنے شروع کیے فائرنگ ہوئی کچھ بچے زخمی ہو گئے اچھا وہ ہنڈر پرسن ہسٹلائٹ ہیں سارے بچے ہسٹل میں رہتے ہیں پورے پاکستان سے تو ایک صاحب ہالنڈ سے یا پتہ نہیں کہیں سے پڑھ کے آئے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا جی کہ ہم نے وہاں یہ سیکھا کہ اتنی ساری ایکٹیوٹیز میں ان کو انڈلج کر دو کہ ان کو سوچنے کی فرصت دینا ملے تو کہتے ہیں انڈریکٹلی ہم نے فورٹی تھری سوسائٹیز بنا دی ہیں فار سکسٹین ہندرڈ سٹولنٹ فار سکسٹین ہندرڈ سٹولنٹ ایوری بڈی ہسٹو بی آ بورڈ میمبر آف اینیون سوسائٹی اور سوسائٹی ساری انٹرنیشنل ریپیوٹ کی اچھا اب میں نے کہا اس کا ایمپیکٹ کیا آیا کہتے ہیں سر آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی سارا کچھ یہ خود کرتے ہیں مجھے سیمنز میں ایک دفعہ ان کی ایچ آر کی ٹیم کے ساتھ میں بیٹھا تھا تو دے ڈیکلیرڈ کے سٹوڈنٹ آف جی آئی کے سارے انجینئرز ہیں دی آر دی بیسٹ مینیجرز بیسٹ مینیجرز انجینئرز تو ہیں پاسٹ آؤٹ ہونے کے بعد دی آر دی بیسٹ مینیجر کیسے بنتے ہیں ایونٹ مینیجمنٹ ہم سمجھتے ہیں کہ ایونٹ مینیجمنٹ کا مطلب ہے تنبو کناتیں لگانا سیمنار ارنج کرنا اور یہ تو فضول سا کام ہے یار یہ تو کسی پیون کو کہہ دو یا کسی کلرک کو کہہ دو نو ہر کام کے لیے انہوں نے سٹوڈنٹ کو ایکسپوز کیا ہوئے ایوری سوسائیٹی ایوری تھی اچھا اتفاق سے روبوٹکس کا ایک کمپیٹیشن پھر وہاں پہ ہوا ایم گوئنگ دیر آن سکتین کمیگ سکتین ریورس انجنیرنگ کی ورکشاپ ہے تو دی کال می بکاوز ہم ممبر آف ترنراؤنڈ منجمنٹ اسوسییشن اور ہم نے پی ای سی کامرہ جی اف تھنڈر سیونٹین مشاق بہر پیما یہاں نیوی کا جہاز ہے اس کے لیے ہم نے کام کیا ہے ایچ ایم سی ٹیکسلا کے لیے ایچ ای ٹی کے لیے ہم نے کام کیا ہے اس طرح کی آگنیزیشن کیلئے میری کمپنی کام کرتی ہے فرم دیٹ سٹینڈ پوائنٹ تو انہوں نے مجھے انوائٹ کیا ہے کہ آپ آکے بتائیں کہ ریورس انجنیرنگ میں آپ نے یہ چیزیں کیسے اچھیب کی اور اور بھی یہ سائنس ہے پوری نہیں نیشنل دیفنس یونرسٹی میں میں جاتا ہوں وہاں دو سو جنرل بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ ہم ایکانومی کی بات کرتے ہیں ریورس انجنیرنگ کی بات کرتے ہیں میں ان کو کنونس کر رہا ہوں کہ آپ نے مزائل بنا لیے آپ نے باقی ساری چیزیں بنا لیے ہمیں ایک ویسٹو انرجی کا پلانٹ بنا کے دیجئے ایک سو تیس انجننگ یونرسٹی ہیں اس کے اندر شامل کیجئے اس لیول پہ ہم چیزیں سوچ رہے ہیں تاکہ ہم اپنے کراچی میں کچھرا بہت ہے نا ایشوز ہیں بہت سارے اس کچھرے کو استعمال کر لیں نیوزیلنڈ نیوزیلنڈ میں ویسٹو انرجی میں ان کے پلانٹس یہ چیزیں بنا رہے ہیں بجلی بنا رہے ہیں سب سے آخر میں کیا چیز بچتی ہے جب آگ لگتی ہے تو ایش راک you know that is the best pesticide in the world best pesticide خاص طرح پہ جو سبزیاں آپ نے کھانی ہوتی ہیں اس کے اوپر don't spray اس کے اوپر ایش ڈال دیں ٹنڈی کر گی گرم دی جال لیں اچھا وہ ایش جو ہے ان کی سب سے مہنگی بکتی ہے because that is organic so my dear colleagues if we are running a university engineering university کا program computer science کا program management science کا program fashion design کا program where is environment fashion design میں environment کہا ہے design میں civil میں electrical میں town planning کے department میں انسان کہا ہے انسان is missing for example مجھے شدید کوفت ہوتی ہے اسلامباد میں دو کروڑ چھے کروڑ دس کروڑ کا گھر بنایا کسی نے اور پھر وہ اس کو بلاتے ہیں air conditioning والے کو اور وہ متھے پہ جناب ٹھوک دیتا ہے air conditioning لا کے external unit تو یار پہلے تمہیں نہیں پتا تھا کہ design کے اندر اس کو embed کریں پھر بڑی بڑی buildings بن رہی ہیں شدید گرمی ہیں پاکستان میں اور شدید سردی پڑتی ہے کچھ علاقوں میں glass لگا دیتے ہیں پوری building glass کی بنا دیتے ہیں پھر اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے بھی ایسی اس کو گرم کرنے کے لیے بھی ایسی بجلی تو ہے نہیں پھر لوگ مرتے ہیں اس میں architect prove نہیں کرتے اپنے آپ کو ہم کہتے ہیں نا industry linkage آپ کہتے ہیں industry ہمارے ساتھ نہیں بیٹھتی آکھے industry کہتے ہیں جی وہ professor تو بیٹھنا ان کے پاس time بھی نہیں ہوتا ہمارے پاس آنے کا ٹھیک ہے نا تو ایک ایک آپ سب لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں اس وقت ایٹی نائنٹی پیپل اگر ایک ایک industry کے ambassador بن جائیں آپ آپ کی university صاحب کے بڑے تعلقات ہیں چنیوٹ میں جو قیسر صاحب ہیں فاسٹ میں جو وہ کیا تھا آپ کو پتہ فاسٹ کی فنڈریزنگ فیصلہ باد کے ایمپس کے لیے کیسے ہوئی تھی ڈاکٹر آفتاف صاحب مجھے کہتے ہیں یار اچھا i belong to فیصلہ باد گوجرا میرا زمین ہماری وہاں پہ ہے تو مجھے وہ پنجابی میں کہتے ہیں ڈاکٹر آفتاف صاحب کے وہ تاہر صاحب اپنا کیمپس کھولنا سانو اجازت دے دیو وہ میں نے کہا جاؤ اجازت دے دیو وہ مطلعہ ہماری فرنکنس ایسی ہے اچھا نہیں اجازت دیتی یہ سانو پیسے بھی چاہیے دینے میں نے جیسے سنا کہ وہ مزاک کرنا ہے تو پر میں تو مزاک نہیں کرتا میں تو ایک پریکٹیشنر ہوں کنسلٹنٹ ہوں میں نے کہا سر لیٹس ہیو ڈینر فر ٹو فیفٹی انڈسٹریلسٹ ان چیمبر ٹھیک ہے تین بندے پہلے اپنے تیار کریں قیسس صاحب نے یہ آٹھ اکڑ جگہ لے کے دے دی تھی یہ والی چنوٹ والی ادھر بناو گے تو میں جگہ دے دوں گا کیونکہ وہ چنوٹ کو بیچ میں لانے سا رہا تھا ہم نے ایک بندے کو کہا آپ نے جگہ دیا نا ہم نے کہا سر جب ہم کہیں گے نا کہ ہاں جی ہمیں اس کے لیے ڈونیشنز آئی ہیں تو آپ نے فوراں کھڑے ہونا ہے دے دی نا انہوں تو واقعی دے دی تھی کہ میں جگہ دے رہا ہوں پھر ہم نے کہا کہ میاں صاحب آپ نے کہنا ہے کہ میں دس لاکھ روپے آپ دے رہے ہیں نا انہوں نے کہا کہ میں دے رہا ہوں اور سیریسلی وہ کیسے سب کا بڑا اثر وہاں انفلوئنس ہے دس لاکھ روپے دے دی اچھا ان کو جا کے بتایا کہ انہوں نے دس لاکھ روپے دی ہیں اچھا اچھا ہم تو پھر بیس لاکھ دیں گے دیکھیں ٹول وہی ہے آپ اس کو پوزیٹیو ٹون میں استعمال کر رہے ہیں یا نیگٹیو ٹون میں سر چھے کروڑوں پہ جمع کیے تھے ایک دنر پہ that was my idea یونیورسٹی بن گئی اس کے بعد اب اس کے پیچھے والی جگہ جو ہے وہ چھے اکڑ اور مل گئے وہاں پہ گرلز ہاؤسٹل اور اس طرح کی چیزیں اور بن رہی ہیں کچھ نیا کیمپس کو اس کے لیے ہم نے بیس شہروں میں جا کے سٹوڈنٹ سے کٹھے گئے میں نے ڈاکٹر آسا سے پوچھا میں نے کہا آپ نے کہتے ہیں یار پچاس انجنئنگ کے مل جائیں الیکٹیکل کے پچاس کمپیوٹر سائنس کے مل جائیں پچاس منجمنٹ سائنس کے تو ہم شروع کر دیں گے کیا کریں میں نے کہا آپ ایسے کریں سمندری جائیں تانجلیاں والا جائیں جھنگ جائیں شاہ کورٹ جائیں جو تحصیلیں تھی نا خریب خریب کی تو میں نے کہا وہاں جا کے آپ یونیورسٹی کا نام نہ لیں آپ سٹوڈنٹ سے کہیں کہ these are the trends in the industry for next 10 years 20 years and 30 years ایک گھنٹے کی پریزنٹیشن اور آپ کے بچوں کو FSE پاس جو بچے تھے گورنمنٹ کالیج میں کہ آپ کو یہ trend لینے چاہیے یہاں لینے چاہیے اور ہم چار کیمپس میں یہ چیز پڑھا رہے ہیں اور آپ اگر چاہیں تو آپ ہمارے پاس آ سکتے ہیں وجہ یہ تھی کہ اس پورے ریجن میں بچوں کو لاہور جانا پڑتا تھا فیصلہ باد میں بھی کوئی اچھی کپیوٹر سائنس کی یونیورسٹی نہیں تھی ڈیڑھ سو کا پلان کیا تھا سر تین سو بچے بک کیا تھے ہم نے سات آٹھ سو بچوں نے اپلائی کیا تھا تو اس میں سے تین سو بچے ہم نے رکھے تھے لیکن میرٹ ہمارا وہی تھا جو اسلامباد کا اور لاہور کا تھا سو آپ کا جو threshold ہے آپ کا جو vision ہے وہ match کرنا چاہیے with the industry تو شروع کریں presentation آپ کو سمجھ لگے کہ میں کیا کروں گا آپ کے ساتھ آپ نے pedagogy کی جو definition پڑی ہوگی سنی ہوگی اچھا یہ بتائیے کہ آنے سے پہلے آپ نے میرے خلاف کوئی چیز دیکھی سوشل میڈیا پر مجھے جاننے کی کوشش کی یا نہیں کسی اللہ کے بندے نے نہیں کی کہاں ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھی دیکھی لگ رہی ہیں لیکن سمجھ میں نہیں آرہا تھا میں نے کہا ایسے پوچھوں گا تو mind کر جائیں گی در بڑا لگتا ہے آج کل جی مجھے یاد آگیا بالکل ٹھیک آپ بھی تھے سو یہ ایک definition ہے جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہے the art science اور profession of teaching جتنا deep down چلتے جائیں گے engineering میں گھج جائیں گے OBE کے اندر چلے جائیں گے جتنا مرضی اس کو سختیل کر لیں آپ آپ لوگ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے but my point is education sense یہ ایک دو لفظ میں نے نیچے ایڈ خود کیے education sense ابھی تک جو ہم نے بات کی ہے 13 challenges سے لے کے universityیں بنانے سے لے کے intake سے لے کے placement تک alumni management تک that is education sense میں COVID سے پہلے تک ایک semester لیتا تھا اسلام آباد میں اور ہر دفعہ university change کرتا تھا just to take the flavor of any university system procedures process as a consultant کیونکہ جب تک آپ پانی میں اتریں گے نہیں آپ کو پتا نہیں چلے گا تو میں ان بچوں کو گروم کرتا تھا train کرتا تھا اور میں دیکھتا تھا کہ یونیورسٹیوں کے impacts کیا ہیں towards the society government اور other organization تو مختلف جگہوں پہ جا کے جب میں کام کرتا تھا پڑھاتا تھا تو میری تین چیزیں بڑی مشہور تھی میں وہ course outline اپنے گھر کے printer سے print کر کے دو پیج ہوتے ہیں وہ لے جاتا تھا کہ بیٹا اٹھارہ ہفتے ہم نے یہ پڑھنا ہے اس میں سے ایک ہفتہ بھی miss نہیں ہوگا میں بہت travel کرتا ہوں تو اگر کبھی میں travel کروں گا تو اگلے week میں consecutively ہم اس کو make-up class میں لے لیں گے تین گھنٹے کی میری تین کریٹا کا course ہوتا تھا تین گھنٹے کی میری class ہوگی مجھے attendance نہیں چاہیے مجھے attendance نہیں چاہیے ہاں آپ کا جو controller exam ہے آپ نے میری لیے attendance نہیں چاہیے آپ نہ آئیں میرے لیے نمبر چاہ نمبر تین میں نے پڑھانا نہیں ہے class میں we'll discuss تو گھر سے پڑھ کے آئیے یہ چار books میں نے لکھی ہیں آپ کی مرضی ہے خرید لیں library سے لے لیں pdf copy چاہیے میں آپ کو بھیج دیتا ہوں اور اس طرح ہم پڑھیں گے یہ چیزیں ہیں یہ چیزیں ہیں یہ اس طرح پڑھیں گے اس طرح اس کا exam ہوگا بغیرہ بغیرہ پہلے دن usually سارے بچے آجاتے ہیں اگلے ہفتے میں گیا تو پچاس بچے بٹھے ہوئے class میں space تھی تو میں نے اس سے پوچھا fcr سے میں نے کہا کیا ہوا زفر صاحب نہیں آیا آج تو ان کے بچے یہاں بھیج دی usually ہوتا ہے نا کہ چلو same subject ہے وہاں بیٹھ کے پڑھ لیتے ہیں سر یہ بچے پڑھنا چاہ رہے ہیں تو میں نے کہا تین گھنٹے یہ بیٹھے گی یہاں پر میں اٹھ کے نہیں جانے دیتا ہزار جی سر یہ میں نے کہا کون ہیں یہ لوگ کہتا سر یہ ہمارے دوست ہیں دوسرے section میں پڑھ رہے ہیں لیکن یہ آپ کی class میں بیٹھنا چاہتے ہیں اگر آپ علاو کر دیں میں نے کہا بیٹھ جائے اگلے ہفتے انہوں نے جا کے اور کو بتایا 75 بچے ایک فوجی یونسٹی میں نیچے بٹھے ہوئے ہیں یعنی section desk پہ بھی بٹھے ہوئے ہیں نیچے بھی بٹھے ہوئے ہیں مجھے ایک chit آتی ہے درمیان میں ایسر کی نماز آتی تھی تو پندرہ منٹ کے لیے اچھٹ آتی ہے کہ ایچو ڈی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب session ختم ہو جائے آپ کا تو have a cup of tea that is an indication that there is something wrong تو میں نے ایک کاغذ لیا اس پہ دو لائنے لکھی اسطیفہ جیب میں ڈالا اور جا کے میں بیٹھ گیا ایچو ڈی جہاں جی سر تو مجھے کہتے ہیں سر would you like to have a cup of tea اور کافی میں نے کہا یہ تو کافی بھی آفر کرنے اس کا مطلب گل ود گئی ہے مختیاریا میں اور پکا ہو گیا میں نے ہاتھ ایسے کر کے ڈال لیا جیب میں مجھے کہتے ہیں سر آپ سے سیکھنا تھا کہ ہمارے تو پچیس بچے سترہ سے اوپر کبھی نہیں گئے اور آپ کی کلاس میں میں کیمرے سے دیکھ رہا ہوں کہ پچھتر بچے بٹھے ہوئے ہیں نیچے بٹھے ہوئے ہیں آپ کے پاس کیا گدھر سنگی ہے میں نے کہا میں پڑھاتا نہیں ہوں میں پڑھاتا نہیں ہوں میں بچوں کے ساتھ انجوائے کرتا ہوں بچے بھی انجوائے کرتے ہیں تو اس لیے بچے آجاتے ہیں کلاس میں دوسرے سیکشن کے بچے بھی آجاتے ہیں میں ان کو جو پڑھاتا تھا میں ایک سمپل آپ سے شیئر کر لیتا ہوں اگین کیلئے آپ نے مجھے یہاں بلایا ہے تو اب آپ کو سننی بھی پڑھیں گی اور پیڈگوز کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے لیٹ می ٹیلیو کوئی فارمولے نہیں ہیں آئنسٹائن کے یہی ہیں پڑھے گوزیز میں ایک یونسٹی میں گیا نواب شاہ پرسوں پھر جانا ہے مجھے پچھلے سال اکٹوبر میں تو میرا ایک پروگرام ہے چھبیس موڈیول کا وہ میں نے خود دیزائن کیا ہے پروفیشنل گرومنگ کا میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ ساتھنے سمسٹر میں یا آٹھنے سمسٹر میں جا کے آپ فینشنگ سکول رن کرتے ہیں تو اس سے کوئی بڑا امپیکٹ نہیں آتا بچے پر you know what's the reason for example بہت سارے بچے بڑے میڈیوکر فیملی سے تعلق رکھتے ہیں تو جب ہم آٹھنے سمسٹر میں جا کے ان کو کہتے ہیں کہ جنٹلمن you have to have a white shirt a black suit اور اس طرح کے شوز اور فلانا ڈم کانا تو اس کے پاس ریسپونس ٹائم نہیں ہوتا فیملی کے پاس دس ہزاروں پر نہیں ہوتے اس کو فنڈ کرنے کے لیے نمبر ون نمبر ٹو ہم کہتے ہیں کہ تم نے چار سمر انٹرنشپ کرنی ہے وہ تو آٹھنے سمسٹر میں ہم بتا رہے ہیں جا کے اس کو اچھا انٹرنشپ میں کرنا کیا ہے چار سال تو اس نے گزار دیئے پھر ہم اس کو بتا رہے ہیں اور وہی چھبیس موڈیول سارے انٹرویو سکل سی وی سکل ڈریس فور سکسس سپیک ٹو ون امپیکٹ آف باڈی لینگویج کمیونیکیشن سرچ فر جوب اور سٹارٹ اپ آنٹرپنورشپ اور سکولرشپ کون کون سے ملنے ہیں آپ کو اگر ہم آٹھنے سمسٹر میں جا کے اس کو بتائیں گے تو چار سال وہ اپنا سارا ٹائم صرف پڑھائی میں بیش کر رہا ہوگا and what is the importance of پڑھائی study course outline 40% 40% جو ڈگری آپ دیتے ہیں جو بھی CGP آپ اس پر لکھ دیتے ہیں اس کی importance practical life میں is 40% 60% is these 26 modules جو میں بچے کو پہلے سے ٹرین کرتا ہوں ساتھ لے کے چلتا ہوں میں نے بچوں کو کہا کہ آپ نے کتاب پڑھنی کیسے ہے ایک کتاب میں نے لی electrical engineering کے لیے یا کسی بھی engineering کے لیے آپ پڑھاتے ہیں industrial safety industrial safety آپ کے ساتھ انجینئر انہوں نے پڑھی ہوگی میں نے اس کی index کو کھولا ساری content کو کھولا اور میں نے اس کے 13 topic تھے وہ بول دیئے ٹک 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 کتاب بند کر دی بچوں کو پڑھنا سکھا رہا ہوں کہ آپ نے اچھا zero semester admission کا orientation کا پہلا دن نہیں اس سے پانچ دن پہلے میں نے بچوں کو کہا میں نے کہا آپ نے کراچی میں ایک aircraft گرہ تھا پچھلے سال اب دو سال ہو گئے what was the reason تیرہ سو بچہ ہے اس دفعہ پندرہ سو ہو گیا جو نیا intake ہے نئے intake کے پہلے دن میں ان کو پوچھ رہا ہوں کہ جہاز گرہ تھا آپ کی خیال میں کیا reason تھا اس کا اگر آپ سے میں پوچھوں آپ کراچی میں ہی تھے اس دن تو what was the reason آپ نے کہا tire burst ہوا تھا engine کا کچھ issue تھا there is no blue box black box what is the color of black box چھا بچ بولے پس گئے نا جی یہ ہے teaching یہ ہے pedagogies جی wrong decision is the correct answer why the decision went wrong اس نے نین پوری نہیں کی تھی نین پوری کیوں نہیں کی تھی وہ ستائیسویں رات کو پوری رات جاگتا رہا تھا کہ یا اللہ صبح میں نے دو سو ستاون لوگوں کو مارنا ہے i mean it i mean it آپ کو آپ کو شاید کیونکہ آپ سے تعرف نہیں تھا میں اس دن تین ٹی وی ٹاک شوز میں بیٹھ کے اس کے اوپر کومنٹ کی ہیں میں نے with حارون صاحب جو ایرو سپیس سائٹی کے پریزیڈنٹ ہیں اور the other one ایر مارشل ایک اور تھے اور اس کا داماد حمید گل کا ہم چار لوگ تین ٹی وی شوز میں بیٹھ کے ریکارڈنگ کروائی تھی ہم نے اس کے اوپر what was the reason within the next 10 minutes of the accident میں تین لوگوں کے ساتھ connection میں تھا اور ہم نے declare کر دیا تھا کہ یہ پائلٹ کی گلتی ہے کیونکہ یہ تو بالکل دو اور دو چار والی بات ہے اب یہ میں نے سٹوری سنائی میرے پاس تصویریں ہیں پریزینتیشن میں اس ساری میں نے شیئر کی ٹی وی ٹاک شو کی تھوڑی سی ویڈیو میں نے دکھائی کہ بچوں کو یقین آ جائے کہ یار سر ٹی وی پہ بھی آتے ہیں اس کے بعد میں نے کہا دوسرا حادثہ ائر بلو کا ہوا تھا لاہور اسلامباد میں تیسرا بھی اسلامباد میں ہوا تھا بھوجہ کا چوتھا ہوا تھا ای ٹی آر کا حویلیاں کے پاس جس میں یہ مرے تھے ہمارے جنہیں جمشیت شہید ہوئے تھے میں نے کہا یہ چاروں جہاز گرے کیوں گرے کیسے گرے can you calculate the reasons سٹوڈنٹ سے کہا اب وہ سٹوڈنٹ نوابشاہ میں ہیں اور کہاں سے آ رہے ہیں کوئی سکرنٹ سے آ رہا ہے کوئی در سے آ رہا ہے کوئی در سے آ رہا ہے کوئی در سے آ رہا ہے so what exposure they are getting میں نے ان سے کہا میں نے کہا یار میں بھی آپ کی طرح ہی تھا میں اس طرح سوچتا ہوں میں اس طرح دیکھتا ہوں آپ نے بھی اس طرح دیکھنا ہے آپ نے بھی اس طرح سوچنا ہے پھر میں ان کو لے گیا بلدیا فیکٹری میں میں نے کہا آپ کو پتا ہے ایک فیکٹری میں لوگ مار دیئے تھے کتنے تھے اتنے تھے یہ ہوا پھر میں نے ان کو تصویر دکھائی احمد پر شرکیہ میں جو ٹینکر رولر گیا تھا what was the that's all more than 250 ٹھیک ہے نا human error human error human error human error human error so which university is teaching us how to deal with industrial safety یہ ساری industrial safety میں آتی ہے یہ ساری چیزیں کر کے میں نے بچوں سے کہا میں نے کہا again put on the book میں نے کہا بیٹا یہ جو کتاب ہے نا اتنی سی سر اتنی موٹی کتاب ہے more than 100 pages 13 chapters میں نے کہا بیٹا یہ جو بک ہے یہ آپ کو بتائے گی کہ آپ نے یہ چار ایکسیڈنٹ بلدیا فیکٹری اور احمد پر شرکیہ کا جو ٹینکر رولر گیا تھا آپ save کر سکتے ہیں is this the responsibility of انڈس یونیسٹی to make research کہ 37,750 لوگ ایک سال میں روڈ ایکسیڈنٹ میں مرتے ہیں پچھلے پانچ سال میں 400% ڈیورس کی شرعہ بڑھ گئی ہے پاکستان میں 400% last 5 years what's the reason which یونیسٹی of sociology cadder or psychology cadder or education cadder is addressing this problem no what so what are we teaching what are we doing what is the impact of again society اس یونیسٹی کے گیٹ کے باہر ساری کمیونیٹی ساری سوسائیٹی ساری گورنمنٹ اور ساری انڈسری who is responsible we us but we are not developing یونیسٹی on these lines on these pillars my dear colleagues these are the pedagogies so یہ جو آخر میں میں نے لکھا education sense match کر رہا ہے ابھی match کر رہا ہے ابھی نواب شاہ کے بچوں کو سمجھ آئی ہوگی آپ کی خیال میں yes پھر میں نے بچوں سے کہا آپ کے ذہن میں کیا ہے آپ کہاں جائیں گے اچھا اس میں physics کے بچے بھی تھے mathematics کے بچے بھی تھے میں نے کہا بیٹا آپ کیا کریں گی physics میں سار میں government college میں teacher لگ جاؤں گی بچی کا vision اپنے حساب سے ٹھیک تھا جو ہم نے اس کو environment دیا تھا میں نے کہا بیٹا what if if i request you to go to nasa wow بچوں نے نہیں پتا تھا پھر میں نے بتایا nasa چاندگاڑی جو بناتے ہیں اوپر لے کے جاتے ہیں آپ google میں جائیں گے آپ facebook میں جائیں گے آپ ibm میں جائیں گے آپ oracle میں جائیں گے جو جو ان کی technology تھی اس کے اوپر سارے بچے پریشان میں نے کہا ہاں nasa میں جانے کے لئے آپ کو محنت کرنی پڑے گی یہ شڑک nasa کو جاتی ہے یہ شڑک hasan square کو جاتی ہے یہ شڑک جو ہے باغے جنا کو جاتی ہے تو you have to be on that road to reach that destination mathematics والے سے پوچھا تو وہ فسا ہوا تھا government college میں سارے teacher لگ جاؤں گا میں نے کہا what if کہ میں تمہیں atomic درجی میں لے جاؤں یا میں تمہیں سپارکوں میں لے جاؤں who is stopping you just only you visualize کر آیا ان کو سار پانچ پانچ دن کے دو batch تھے پچھلے اس میں ابھی پرسوں میں جا رہا ہوں پندرہ سو بچوں کے دو ہفتے کے batch ہیں جن کو orientation 26 module کی ہم نے دینی ہے آپ نے پڑھنا کیسے ہے ساتھ میں میں teachers بٹھاتا ہوں بڑا hall ہے کہ t.o.t کرتا ہوں کہ یار میں تو بعد میں نہیں سنبھال سکتا آپ نے پورا سال ان کو رگڑنا ہے آپ نے بگڑنا ہے ان کو بچوں کو لیبری سے بک کی شکرانی آگئی ہیں بچوں کو بکس پڑھنی آگئی ہیں پھر میں نے بچوں سے کہا کہ آؤ ایک بچے کو بلایا میرا لیپ ٹاپ رکھا ہو ہے live ہے اس وقت اس پہ لکھو یو ٹیوب پہ تاہر چودری ٹی وی شوز اس میں کھانے پکانے کی ترقیبی I'm a very good chef by the way certified award winning chef champion cyclist gold medal ملتان سے بھاولپور سائیکل پہ گیا پہلے پھر ملتان سے lahور سائیکل پہ گیا ٹھیک ابھی میں آستہ آستہ آپ کو اپنی چیزیں بتاؤں گا ایک ہی دفعہ بتاؤں گا تاب پریشانت education sense پیرگوزی میں کتابوں میں نہیں ملتی ہے there are fortune 500 companies in the world who is the phd chair person of that 500 fortune 500 company none so this is a different ball game you have to play cricket with the cricket rules you have to play hockey with the hockey rules sir why do you have dedicated to education there is there is which are you not about having things sir sir میری request یہ ہے کہ جو ہمارے پاس ہے کیا ہم اس کو utilize کر رہے ہیں میرے پاس یہ پانی کی بوتل رکھی ہے میں نہ پی ہوں تو نہیں پی ہوں اور ہم ہیں ایسے کہ ہمارے پاس سب کچھ رکھا ہوا وہ نہیں کریں گے جو نہیں ہے اس کی تمنہ کرتے رہیں گے ٹھیک ہے نا so pedagogies میں education sense is the first step let's move forward میں نے آپ کو لمز میں لکھے گیا میں آپ کو سکھرائی بیو میں لکھے گیا classroom sense کیا اس وقت یہاں temperature اور oxygen balance ہے اس ہال میں we all are uncomfortable what's the reason یہ ایسی چل سکتے ہیں یہ نہیں چل رہا میرے خیال یہ والا بھی چل رہا دیکھو انہوں نے کتنی چلاکی کی ہوئی ہے کہ وہ انہوں نے screen لگا کے ساری ہوا وہیں روکی ہوئی ہے میں مزاق کر رہا ہوں but میں جس اگزمپل دے رہا ہوں آپ کو کہ میں نے پہلے ستر سوڈنٹ اور ایک سو ساتھ سوڈنٹ کی اگزمپل دی کہ چھے پنکے چل رہے ہیں تو یہ جو ہماری سلائیڈ ہے یہ اس چیز کو اڈریس کر رہی ہے کہ کیا temperature ٹھیک ہے اچھا اس کے temperature نہ ٹھیک ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کی last service کب ہوئی ہے i'm an engineer ٹھیک ہے because میں نے ایک کمپنی ہے by the name of MIA Corporation اس کو میں نے consultancy دی تین ملین کی انہوں نے inverter AC جب پاکستان میں launch کیا تھا تو there were two Malaysian came in تو میں ان کا یہاں conducting officer تھا ان کی کمپنی کی طرف سے پورے پاکستان میں ہم نے training کرانی تھی ایک ہم نے ان سے لی T.O.T. کیا میں نے اور اس کے بعد میں نے share کیا with other cities کراچی میں بھی ہم آئے example آپ کو دے رہا ہوں کہ teaching کیا ہے pedagogies کیا ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ HVAC اچھا یہ جہاں میں گیا تھا قائدہ عوام university نوابشاہ میں وہاں HVAC subject ہے پڑھایا جاتا ہے degree دی جاتی ہے اس کی تو میں نے ان کے سارے AC دیکھے there are 25 points you have to be careful while installing one AC or maintaining the air conditioner 25 points جب میں لاہور گیا training دینے کے لیے Malaysian سے تو میں نے لے لی اور پھر میں لاہور گیا تو مجھے جو میرے وہاں training کے جو ان کی company کے insurance تھے انہوں نے کہ سر وہاں پہ ایک بندہ آپ کو ملے گا اس کا نام ہے محمد بھوٹا he is vice chairman of HVAC society سر وہ training میں آپ کو بہت تنگ کرے گا بہت tough time دے گا اور آپ کی training کو کوشش کرے گا سبوتاج کر دے میں کہا اچھا لولی انٹریسٹنگ میں جناب صبح ناشتہ کیا پائے کھائے میں نے بکرے کے نان کے ساتھ چنے کھائے جان شان بنائی اور میں ایک مارکی میں انہوں نے یہ رینج کیا جو کہ اس وقت سارے ڈیلرز جو اپنے بلائے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے مجھے سمجھ دی اس وقت میں نے ایک میز اور ایک کرسی اوپر رکھوا دی اور وائس شیرمن محمد بوٹا صاحب کو میں نے سٹیج پہ چڑھا کے بٹھا دیا سر اینڈ پہ میں نے ان سے ریکویسٹ کیا جیسے میں آپ سے کہوں گا کہ سر پلیز وہ میری تعریف میں کچھ کلمات کہہ دیں وہ جو انہوں نے لفظ بولے وہ میں شیر نہیں کر سکتا آپ سے ہی سیڈ کہ تاہر صاحب میں پچھلے بائیس سال سے اس پروفیشن میں ہوں یہ جو پچیس پوائنٹ آپ نے بتائیں ہیں خدا کی قسم مجھے نہیں بتا دے سو می دیر کلیگز میں نے ہومورک پورا کیا آپنا I want to share that 25 points with you just to give you the sense کہ ہم کر کیا رہے ہیں service filter اس کا ساف ہونا چاہیے یہاں سے جو outdoor تک دو پائپ جاتے ہیں کوپر کے 90% cases میں وہ ایک ہی انسولیشن میں ڈال دیتا ہے تھنڈا اور گرم پائپ دونوں ساتھ ساتھ ہوں گے تو 7 ڈگری کولنگ آپ کی ضائع ہو جائے گی پر سکوئر فٹ کے حساب سے اگر یہ ایسی ٹنیج نہیں پوری کر رہے outdoor کی آپ کی جو distance ہے 10 فٹ کی آتی ہے setting factory سے اگر آپ 20 فٹ پہ لگا رہے ہیں تو آپ کو گیس اور بھرنی پڑے گی اس کے اندر چونکہ پائپ لمبا ہو گیا اگر آپ نے outdoor unit چھت پہ رکھا ہوا ہے تو اس کی efficiency اور ہوگی اگر آپ نے زمین پہ رکھا ہوا ہے تو اور ہوگی اگر اس کے parallel میں ہیں تو اور ہوگی پھر بغیرہ 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 اس طرح کی چیزیں تھی میں نے اتنا کچھ شکھا اس company سے کہ اس company میں 20-25-25 سال سے لوگ کام کر رہے تھے جو اپنے کام کے so called champion سمجھ جاتے تھے لیکن جب میں ان سے بات کرتا تھا تو وہ کہتے تھے نہیں سر آپ جو بات کر رہے ہیں آپ ٹیکنگ کیونکہ مجھے وہ ملیشین نے سکھایا تھا کہ ہم کیسے گیج کرتے ہیں اچھا یوزولی گیس جو ہے آپ کے گھر میں جب آتا ہے تو وہ میٹر سے گیج دیکھتا ہے پریشر سے گیس طول کے ڈالنی ہوتی ہے اس میں وے کر کے وے سکیل تو چھوٹے وے سکیل ہم نے دیئے اچھا گیس جو ہے وہ جو ڈالتے ہیں جب اس میں شفٹ ہو رہی ہوتی ہے آپ کی گاڑی میں بھی شفٹ ہو رہی ہوتی ہے سیلنڈر ایسے سیدھا رکھا ہوتا ہے جبکہ اس کا رول کیا ہے کہ آپ سیلنڈر کو اٹھا رکھتا رکھتا ہے پھر اس میں سے گیس نکلے ہوتا ہے اگر ٹیکنیکل چیزیں لیویٹ کلاس روم سیٹنگز آپ کی جو ہیں یا آپ ایمپیکٹ کس پہ ڈالنا چاہ رہے ہیں تو پورے پاکستان میں ہم نے کوئی پندرہ سو لوگوں کو ٹرین کیا ایئر کنڈیشننگ کے بیسٹ یوز کے اوپر اگر آپ کے ٹیکنیشن بھی اس میں ہوتے تو آج ہمیں پسینے نہ آ رہے ہوتے آپ میں سے کسی نے جی یوٹیوب کیا کہ تائر ساب آ رہے ہیں ایک عجیب سی چیز پیش کریں گے تو اس کو میں دیکھوں کہ کیا ہے کوئی جب آپ نے میرے ساتھ بات کر نی تھی آچ can you translate something for our knowledge یا نہیں میں چلوں آگے اوکے so there are five types of pedagogies approach کہلیں آپ اس کو ٹھیک ہے one is constructivist جو میں نے سکھر آئی بی کو کیا تھا it doesn't mean construction میں ان کی پوری حرارکی کو construct کیا تھا آج میں آپ کو بھی یہ بات ہیں جو آج میں آپ سے کر رہا ہوں اچھا کوئی نئی بات نہیں کر رہا میں ساری بات یں آپ کا جو پلیسمنٹ آفیس ہے اس کو گائیڈنس ہے یہ کنٹینیوز میں آپ کو عروبہ گلانی سے کنیکٹ کر دوں گا نسٹ میں وہ کیسے یہ کام کرتی ہیں شیز بیسٹ کانسلر ان لاہور پنجاب یونیورسٹی میں سمین زکی بیسٹ کانسلر ان ہر ایڈوکیشن سیکٹر ینگ لیڈی وہ میری ورکشاپ میں تھی جب میں آئی وزن پنجاب یونیورسٹی تو وہ اپنا کام کر رہی ہیں اچھا دونوں آن پیمنٹ آپ کو آپ کے سٹوڈنٹس کو کانسلنگ دے سکتی ہیں سات سو روپے فیس ہے ان کی ٹرلی فون پہ فیس اس لیے ضروری ہے کہ سیریس بندہ آئے گا پیسے خرچ کرے گا پھر اس پہ عمل کرے گا میں ایکسٹنٹ آپ کو بتا دوں امپورٹنس کا دی وردی وائس چانسلر آف یونیورسٹی آف گجرات ہو بیکیم دی وائس چانسلر آف علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی آہ ویک اگو ہی کمپلیٹیڈ ہسٹنیور آہ ڈاکٹر زیاؤل قیوم سیکنڈ ونیز کلیبریٹیو کہ ہم کلیبریٹ کرتے ہیں ایدھر سٹوڈنٹس کے ساتھ وزٹنگ فیکلٹی کے ساتھ گیس سپیکرز کے ساتھ یا اور کچھ لوگوں کو بلا لیتے ہیں انڈسٹی کے ایکسپرٹ بلا لیتے ہیں اب جو انڈسٹی کا جو ایکسپورجر ہے آپ نوٹ کر رہے ہوں گے کہ میں جتنی بھی اگزامپل دے ہوں بڑی راک سالیڈ پریکٹیکل اگزامپل ہیں کوئی بکش نہیں ہے خالی ڈیفینیشنز نہیں ہیں اور پچھلے چالیس سال سے یہ سارے کام خود اپنے ہاتھ سے کیے ہوئے اس میں سے کوئی اگزامپل میں وہ نہیں دے رہا جو کسی اور کی کی ہوئی تھی اور میں وہاں سے کاپی کر کے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ اس طرح ہوتا ہے یہ اس طرح ہوتا ہے یہ اس طرح ہوتا ہے ہم نے او ایس پی کا پروگرم بحیث لگاری والا شیئر کیا ہم نے سکھر آئی بی اے کا کیا ابھی میں یہاں کا شیئر کر رہا تھا نواب شاہ کا یہ اپنے ہاتھ کے کام کیے ہوئے ہیں سارے پریکٹیکل ہیں اچھا ہوتا یہ ہے کہ ہمیں اپنی یونیورسٹیز کا آپس میں سیمیلیریٹیز بھی دیکھنی ہوتی ہیں نا کہ ہم کس ملک کی بات کر رہے ہیں ہمارے ملک میں جو رو میٹیریل آ رہا ہے ان کے گھروں کی ایتھکس کیا ہیں کہ باپ کہتا ہے کہ کہ دو میں گھر پہ نہیں ہوں ٹھیک ہے نا وہاں سے بھی بچے آ رہے ہیں تو یہ سارے چیزیں جو ہیں آپ کے انوائرمنٹ کو کنسٹرکٹ کرتی ہیں آپ کو اس کے مطابق دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم کن بچوں کو ایڈریس کر رہے ہیں پھر ایک طرف ہم پروگرسیو اپروچ کے ساتھ کام کر رہے ہیں دوسری طرف ہمارے پاس اسلامک کلچر ہے اب ان دونوں کو آپ نے کہہ رہے سے بیلنس کرنا ہے let's again take the example of دوہا قطر وہاں جو فوٹبال فیفا کا ہو رہا ہے اس میں جو کلچرل چیزیں اس وقت سامنے آ رہی ہیں اور پچھلا پریویس ایک فوٹبال کا فیفا تھا جیمنی میں جس میں کیا کیا گیا تھا سو ایک ایک بڑا لیتھل کمبینیشن بنتا ہے with your vision your approach your your approach towards your destination اور destination ہماری کیا ہے day of judgment we are all will be accountable on that day you are answerable تو آپ اگر student کے ساتھ زیادتی کریں گے آپ اگر student سے پیسے لیں گے اور اس کو وہ چیزیں نہیں دیں گے یا آپ اپنا اخلاقی قومی یا اسلامی فرض پورا نہیں کریں گے تو آپ کا گریبان پکڑا جائے گا تو آپ نے ان سب چیزوں کو بھی اپنے اس میں دیکھنا ہے آپ نے بچوں کو سیلیبل نہیں بنایا کہ وہ انڈسٹری کے لیے کارامت فرض ثابت ہو جائیں then again you will be responsible for that ہم 40% کام بہت اچھا کر رہے ہیں 60% والا کام بہت برا کر رہے ہیں انڈس میں بھی اور باقی انڈسٹیز میں بھی ہم بچوں کی جو پروفیشنل گرومنگ ہے جس کے اوپر اس نے جا کے اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا ہے اپنی ڈگری کو اس نے ڈیفنڈ کرنا ہے ہم وہ کام نہیں کر رہے ہیں بہت ساری چیزیں اس میں آ رہی ہیں so then we integrative اب اس میں government ہے pc ہے councils ہیں ہماری ساری کی ساری اچھا پھر انڈسٹری کے جیسے for example oil and gas کی بات ہو رہی ہے تو اس کے جتنے ادارے ہیں پھر اگر united nations کی بات کر لیں اسلام آباد میں world bank ہے اگر آپ finance پڑھا رہے ہیں تو banking sector itself پورے کا پورا state bank of Pakistan stock exchange یہ چیزیں ہم اس کے اندر embed نہیں کرتے اور ہی pedagogies match نہیں کرتی پھر ہماری practical approach کے ساتھ اور difficult task ہے chamber of commerce کے ساتھ ملنا exchange securities and exchange commission ہے یا اسلام آباد stock exchange ہے یا پاکستان stock exchange بن گئی اب پھر سی پیک ہے اس کا کیا impact ہے سی پیک کا cultural impact پاکستان کے اوپر کیا ہوگا یونورسٹیوں کے اس کے اوپر ابھی سے research کرنے کی ضرورت ہے کہ جب دو کروڑ چائنیز پاکستان کے اندر آپ کے چار پانچ بڑے شہروں میں penetrate کریں گے رہیں گے آکے تو وہ ان کا جو dress code ہے اور ہمارا جو dress code ہے ہماری بیٹیاں ماں بہنیں ان کا کیا ہوگا ہمارے نوجوان لڑکوں کا کیا ہوگا تو کبھی کسی نے اس کے اوپر غور کیا تو یہ pedagogies make up ہوتی ہیں constructive I mean format ہوتی ہیں ان کا types کی اوپر integrative ہے پھر reflective ہے میں again دہا لے جاؤں گا آپ کو کہ ہم وہاں پہ کیا reflect کر رہے ہیں کہ first time in the history of fifa rules match کے دوران میں اظان ہو رہی ہے match روک دیا جاتا ہے time out otherwise time out نہیں ہوتا بارش ہو جائے time out نہیں ہوتا کچھ ہو جائے time out نہیں ہوتا ہاں جب چھوٹ لگتی ہے player کو گرتا ہے تو referee time stop کر دیتا ہے وہ extra time میں ڈالتے ہیں اس کو آپ نے دیکھو کہ clock چل رہا ہوتا ہے 95 96 97 98 minute پہ جا رہا ہوتا ہے 90 کی بجائے reflective آپ کیا reflect کرنا چاہ رہے ہیں ہمارا بچہ ہمارا ambassador ہے ہمارے faculty members ہمارے ambassadors ہیں آپ کسی شادی میں کسی ولی میں بیٹھتے ہیں aliens کے ساتھ اور کوئی آپ سے پوچھتا ہے what do you do تو آپ کتنے خلوص کے ساتھ کتنی transparency کے ساتھ کتنی محبت کے ساتھ اور کتنی affection کے ساتھ اپنی university اپنا department اور اپنے student کو defend کرتی ہیں that is reflective approach اور ہونی چاہیے آپ جب تک اس ادارے کا نمک کھا رہے ہیں you have to defend this institution you have to refine this institution میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے دوں ایتھکس کی میری بیٹی نے چار سال فاس میں پڑھا then she came to NUST اور آج کار وہ UN میں کام کر رہی ہے الحمدللہ پہلے دن گئی نUST میں تو دو ہزار روپے گر گئے cash تو میں orientation کے بعد پانچ بجے لینے گیا بیٹی کو تو day one orientation تو میں نے کہا کیسا رہا بھا بھا it was exciting یہ وہ میرے ساتھ بچپن سے جاتے رہے ہیں جب university بن رہی تھی تو ہم جایا کرتے تھے events میں بھی جاتی رہی but as a student جانا ایک الگ بات ہوتی ہے تو she said کہ بابا میرے دو ہزار روپے گر گئے میں نے کہا کوئی بات نہیں میٹا مل جائیں گے آپ کو جی بابا مجھے پتا ہے آپ دے دیں گے میں کہا نو میں تو نہیں دوں گا آپ کو university سے مل جائیں گے کہتی بابا یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں میں ان کا we will talk tomorrow صبح دس مجھے مجھے ٹیکس آتا ہے i got the money شام کو میں پکر نے گیا تو کہتی بابا مجھے ایک بات بتائیں yesterday you why you are so confident کہ یہ پیسے آپ کو مل جائیں گے میں نے کہا بیٹا میں اس university کے بانیوں میں سے ہوں ہم نے سب سے پہلے ethics اپنی university case faculty میں embed کی ہے انہوں نے پھر ہمارے students کو train کیا ہے بچے سار پاکستان سے جا رہے ہیں نرسٹ میں پورے اسی معاشرے سے جا رہے ہیں لیکن ہم نے ان کو پہلے دن یہ کہا ریگنگ نہیں ہوگی اور جس بچے نے ریگنگ کی اس کو ریسٹکیٹ کر دیے جائے گا نکال دیے جائے گا اور ہو رہا ہے میرے پاس ایک دوست آئے یار طاہر صاحب ایک بڑا مسئلہ ہو گیا میں نے کہا کیا ہوا یار وہ بیٹے کا admission ہوا وہاں پہ اور hostel میں تھا تو وہ انہوں نے نکال دیا تو ریکٹر سے آپ کی بڑی سلام دعا ہے تو آپ please اس کو کریں میں کہا I'm sorry میں پچھلے تیس سال سے ان کو preach کر رہا ہوں کہ آپ نے ایسے کرنا ہے آپ نے ایسے کرنا ہے آپ نے ایسے کرنا ہے اور میں ان کو جا کے یہ کہوں کہ آپ اس بچے کی خاطر جو میرے دوست کا بیٹا ہے اس کی خاطر آپ اپنے سارے اصول جو میں آپ کو بتا رہا تھا اس کو آپ change کر لیں میں کہا no way میری ایک reputation ہے ہاں میں آپ کو help کر سکتا ہوں آپ کے خیال میں میں نے کیا help کی ہوگی اس کی no apology اس کا تو concept ہی نہیں ہے نس میں میں نے ایک message دیا اس باپ کو اور اس بیٹے کو میں نے کہا یہ چھ مہینے کا چنگ ہے نا ایک semester کا no issue bear it برداس کرو اس کیا ہوگا life long message مل گیا ہے آئندہ کبھی corporate sector میں جائے گا کسی بڑی سے بڑی company میں جائے گا کسی دوسرے ملک میں جائے گا یہ بچہ غلطی نہیں کرے گا let him pay the price and you too میں جب college میں first time گیا تو اببہ اس وقت جیس کیو میں تھے بڑی بات ہوتی ہے زیاء الحقہ مارشلہ تھا اببہ نے مجھے دہلیز پہ کھڑے ہو کے جو نصیت کی تھی نا واشتہ کسی یاد ہے بیٹا اگر کسی political activity میں فس گئے اور پکڑ کے لے گیا تمہیں کوئی تو یہ بات سمجھنا کہ باپ جیس کیو میں ہے تو چھوڑا لے گا میں تمہارے پیچھے نہیں آوں گا سر میرے اوپر جمعیت والوں نے پوری attempt کی بڑے بڑے سفارشن ڈلوائیں میرے cousins سے بڑے positions پہ بٹے ہوئے تھے ان کو کہا کہ یار طاہر کو کو جمعیت جوائن کر لے پنجاب میں جمعیت کا بڑا راج تھا اور ایٹی آئی تھی انہوں نے پورا ٹل لگا لیا میں نے کہا بھائی میرے اببہ نے آخری جملہ یہ کہا تھا گھر سے نکلتے وقت میں اپنے اببہ کی اس بات کو چھوڑ نہیں سکتا ایٹھکس سب سے پہلے تو ماں باپ سے کھاتے ہیں اس کے بعد institutions کی اپنی ایٹھکس ہوتی پی اے میں جاتے ہیں لوگ کریٹ کول حسن عبدال جاتے ہیں کہاں سے انڈیا سے آتے ہیں کیا یا کوئی ہالنڈ سے نیوزل سے کیا نام ہے یہ جو تین best countries ہیں in good governance سویڈن نوروی ڈینمارک وہاں سے آتے ہیں ہمارے بچے ہوتے ہیں نا جیسی گیٹ سے انٹر ہوتے ہیں آپ نے وہ سنیرے دن بھی دیکھا ہوگا اور ابھی جو چل رہا تھا ایک اور اس کو بھی دیکھا ہوگا تو گیٹ سے انٹر ہوتے ہی دنیا بدل جاتی ہے so we have to establish that world for our students اچھا یہ آپ کچھ misunderstand بھی کر رہے ہیں ابھی میری باتوں کو نا یار تاہر صاحب اسلام آباد سے آئے ہیں بائی ان کے ہاتھ میں ہیں ریسپیکٹ ملی بھی ہے ان کو بھاشن دے رہے ہیں my dear colleagues no bhasan this is fact میں out of box سوچتا ہوں میں ہمیشہ reverse میں کام کرتا ہوں end میں کیا چاہیے student کی placement چاہیے let's start from zero semester او بھائی میری بات مان لو فائدے میں رہو گے جن انڈسٹی انہیں بات مانی ہے فائدے میں tried and tested model فاسٹ کا نسٹ کا کام سیٹس کا اور جو انڈسٹیز کام کر رہی ہیں ہم placement پہ کام نہیں کر رہے ہم انڈسٹی کے ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں ہمارے پاس ڈریسز ٹھیک نہیں ہیں ہم letter نہیں بھیج سکتے ہیں انڈسٹی کو i assure you آپ کا جو placement office ہے میرے ساتھ لائزون میں آئے پندرہ سو سے لے کے پندرہ ہزار تک ڈریسز میرے پاس sorted ہیں for example there are seven hundred pharmaceutical factories in پاکستان there are six hundred multi national companies in پاکستان ٹھیک ہے نیسلے پاکستان ٹوبیکو کمپنی انٹو آپ دس کمپنیوں کے نام بتا سکتے ہیں جو fresh graduate کو mto لیتے ہیں management trainee officer اور ڈیڑھ لاکھ روپے ایک سال کے لیے یعنی ہر مہینے ڈیڑھ لاکھ روپے اس کو وہ دیتے ہیں stipend دیتے ہیں اور پھر 99% چانس ہوتا ہے کہ وہ آگے continue کر جائے گا which are that ten organization زیادہ ہیں لیکن دس کے نام بتا دیجئے placement office کو یہ پتا ہونا چاہیے this is pakistan tobacco company national packages forgy foundation ogdc liver brothers siemens پاکستان تو یہ دس دس بارہ بارہ positions ہوتی ہیں بچے کو اگر پہلے semester میں آپ realize کرا دیں گے کہ this is your destination this is your choice کہاں جانا ہے boeing میں جانا ہے airbus میں جانا ہے اوہ ائر بس میں کیا اوپر سے مریخ سے آتے ہیں لوگ یا وہ جو انڈیا کی ایک film تھی اس میں وہ کسی اور سیارے سے آتا ہے وہ عامر خان my dear colleagues پہلے دن آپ بیج بہو دیں بچوں میں کہ آپ نے ائر بس میں جانا ہے آپ نے ناسا میں جانا ہے آپ نے سپارکوں میں جانا ہے اچھا since I am from industry ہم غریب ہیں in terms of the intake آپ ہمیں اچھا intake نہیں دے رہے ہیں آپ 20,000 computer scientists تیار کر رہے ہیں صرف 2000 ہمارے کام کے ہوتے ہیں 10% 5% آپ ہم سے نہیں پوچھتے ہم جا جا کے یعنیسٹیوں میں بتاتے ہیں خدا کے لیے ہمیں یہ لوگ دے دو ہمیں سر 6 مہینے لگتے ہیں ان کو تنخواہ دے کے میز کرسی دے کے چائے دے کے دو ٹائم بعض کیسز میں بعض کمپنیز میں لنچ بھی دے کے اور ٹیلی فون دے کے ایک اور سپیس دے کے ائر کنڈیشننگ کی کوسٹ ان کے اوپر ڈیوائیڈ ہوتی ہے سپیس کی کوسٹ ان کے اوپر ڈیوائیڈ ہوتی ہے ہم ان کو اس قابل بناتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے کچھ کر سکے دو کرٹیکل چیزیں ہمیں چاہیے ہیں ایک بچے کے اندر امانداری چاہیے دوسری محنت چاہیے بچوں کے اندر نہیں ہیں دونوں چیزیں نہیں ہیں ٹائم منیجمنٹ نہیں ہے بچوں کے اندر پھر ہمیں پرابلم سالونگ اپٹیچوٹ چاہیے وہ پرابلم کریٹنگ اٹیچوٹ لے کے آتے ہیں پرابلم سالونگ کیا ہوتی ہے کہ آپ ٹھنڈے دل سے بات سنیں میرے گھر میں میری فیملی میں اللہ تعالیٰ اپنی عفض و مان میں رکھے کوئی بھی مسئلہ ہو جاتا ہے تو میری فیملی ٹرین ہے یہ نام سے کیا ہو جائے گا اچھا ٹائر پنچر ہو جاتا ہے لوگ گلیاں دینی شروع کر دیں یار لٹس انجوائے کیا ہو گیا چینج کرنا ہے اس طرح بھی کرنا ہے خوش ہو کے بھی کرنا ہے میری انگیجمنٹ ہوئی ایک جوائنٹ فنکشن تھا میری ڈیوٹی لگا دی اب میں نے کہا تم ان کو لے کے آ جاؤ میں ان کو لینے گیا وہ سب بیٹھے بیٹھے میری گاڑی میں اور میں بڑے ٹیشن مشن میں تھا اور ٹائر فلائٹ ہو میں تو ہستا مسکراتا میں نے ڈگی کھولی ٹائر نکالا بازو اوپر کیے کوٹ اتار کے اندر رکھا اور بڑے انجوائے کرتے ہوئے میں نے ٹائر چینج کیا اور اس کے بعد سامنے ایک ریسٹورنٹ تھا وہاں گیا سابن سے ہاتھ دھوئے واپس آیا کف نیچے کیے بٹن بند کیے کوٹ پینا پھر بیٹھ گیا آپشن ہے جہاز لیٹ ہو گیا اسلامباد میں تھنڈر سٹرم آ گیا ائرپورٹ پر اندر بیٹھے ہوئے تھے بورڈنگ لے لی تھی میں نے ڈرائیور واپس بھیج دیا لیپٹاپ میرے پاس ہوتا ہے میرے ساتھ ایک بچہ بیٹھا ہوئا تھا پیار مار رہا ہے اوہ یار یہ ہو گیا وہ ہو گیا میں نے کہا آپ جانتے ہیں کراچی؟ میں نے کہا تو میں نے کہا یہاں کیسے آئے ہوئے تھے آپ؟ میں نے کہا کیا آپ کو پھر بیٹھے ہوئے تھے؟ میں نے ذرا تنگ کرنا چاہ رہا تھا کہتا ہے میں نے کہا آپ نے اپنے 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 اپنے؟ کہتا ہے ہم سامنے بیٹے تھے تھنڈر سٹرم چل رہا تھا جہاز سارے کھڑے تھے تین چار فلائٹیں لائن اپ میں نے کہا یار لٹس انجوئے سر کیا انجوئے کر رہی ہے؟ تین گھنٹے لیٹ ہو گئے میں نے کہا تم نے وہاں جا کے کوئی مزائل چلا نا جب پھر میں نے کہا یار اس کو میں کہتا نہیں ہوں میں اس کو کرتا ہوں پیڈگوجیز میں نے کہا یار آپ کیا کرتے ہیں؟ what is your business؟ ینگ لڑکا پچیس چھبیس سال کا ہوگا ہی سیٹ کے کورنگی میں ہماری گارمنٹس کی فیکٹری ہے میں نے کہا اچھا کتنے لوگ ہیں؟ forty five کب سے ہے؟ آٹھ سال سے اببہ نے شروع کی تھی یا دادہ نے یا کہتا نہیں اببہ ریٹائر ہوئے تھے سرکاری جوب سے تو انہوں نے شروع کی تھی میں نے کہا اچھا کتنا ریوینیو ایک سال کا تو کہتا وہ کیا ہوتا ہے میں نے کہا ٹوٹل پیسے کتنے تھے کتنے پیسے کماتے ہو کہتا کبھی حساب نہیں کیا میں نے کہا اچھا گیس کرو تھوڑا جوڑو کوئی توڑ پھوڑ کر کے بتاؤ موٹا موٹا گئے تو پچاس ایک لاکھ کے قریب اس نے کہا جی یہ ہوتے ہیں میں کہا اوکے تو میں نے کہا اچھا تمہارے اس ہال میں کتنی ٹیوب لائٹیں لگی ہوئی ہیں جس میں یہ سیونگ ہوتی ہے سٹیچنگ ہوتی ہے تو کہنا میں کہا یہ کیوں پوچھ رہے ہیں آپ میں کہا رو ویسے ہی میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا ہال کیسا ہے وہاں پہ اچھا کرتے کراتے میں نے کہا اچھا واش روم ہے اس میں کہتا ہاں جی ہے میں نے کہا اس میں کیا وہ ہے بوش بیسن لگا ہوا ہے اس میں سابن ہوتا ہے دہی آپ کیوں پوچھ رہے ہیں میں نے کہا رہا ایسی ہی درہ تفریل ہے نا اچھا کرتے کرتے میں نے کہا اچھا اگر تمہیں سینڈ مائیکل کی طرح یا کیمبریج کی طرح یا اس کی طرح بننا ہو تو تم کیا کر سکتے ہو اب اس نے تھوڑا سا سوچنا شروع کیا میں نے کہا ایک کروڑ پر کی سیل کرنی ہو تو تمہیں کیا بندے پڑھانے پڑھیں گے کسٹمر پڑھانے پڑھیں گے میں نے کہا اچھا تمہارے پیسے کتنے سٹک ہوتے ہیں ابھی تم کس ٹرپ پہ آئے تھے کہتا ہے جی وہ ہم جاتے ہیں اپٹ آباد اور ادھر اور ادھر بچوں کے گارمنٹس ہیں تو یہ وہ سارا کرتے کراتے کتنا ٹائم ویش کرتے ہیں اس کام کے اوپر کہتا ہے آدھا گھنٹہ تو ایک دفعہ لگاتے ہیں آدھا گھنٹہ ایک دفعہ لگاتے ہیں میں نے کہا what about lunch time کہتا ہے ہاں گھنٹہ ایک تو اس میں بھی ضائع کرتے ہیں تو میں نے کہا دو گھنٹے تمہارے ضائع ہوتے ہیں let me give you اچھا پھر میں نے آہستہ آہستہ free میں اس کو consultancy دینی شروع کر دی تین گھنٹے گزر گئے وہ air hostess آنٹی جو ground hostess ہوتی ہیں وہ آگے کہہ رہی جناب آپ دونوں کے انتظار ہو رہا ہے جہاز میں باقی سب لوگ جہاز میں بیٹھ چکے ہیں ہم اتنے مگن تھے دونوں کہ ایک دوسرے میں ڈوبے ہوئے ہیں اچھا اب وہ آنٹی کو آنٹی کو کہہ رہا ہے کہ میری seat تاہر صاحب کے ساتھ نہیں ہو سکتی اس نے کہا آپ لیٹ ہو گئے ہیں بہت اب آپ جہاں مل رہے ہیں وہاں بیٹھیں اور تاہر صاحب کی جان چھوڑیں آپ اپنا کام کریں میں نے کہا بھائی بس بہت ہو گیا بھیجے کی دہی بنا دی تو کافی ہے کہنے کا مقصد یہ ہے control yourself میرے ساتھ بیٹھا باتا میں لیپ ٹاپ پہ کام کرنے لگا وہ پیر مار رہا ہے بار بار پورا فرش توڑ دیا اس نے پیر مار مار کیا تو میں نے کہا اس کو پھر ہنڈل تو کرنا پڑے گا سو آپ کے سٹوڈنٹس بھی ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے آپ کو پھر ان میں سے کوئی ایک strategy اپنانی پڑے گی pedagogies میں سے کہ آپ نے اس کو کس خاتے میں رکھ کے مارنا ہے اس کو پتہ بھی نہ چلے ٹھیک ہے نا پچاس بچے تھے کلاس میں بحریہ یونیسٹی میں تو ایک بچہ پتھان تھا مردان کا تو بہت معصوم تو میں پڑھا رہا تھا اس وقت interview skills تو فائنانس کے بچے تھے MBA فائنانس کے تو میں نے کہا اچھا بھائی what is your dream job تو وہ بچہ بولا sir میں HPL میں جاؤں گا میں کہا ٹھیک ہے میں کہا بتاؤ HPL کے بارے میں تو میں کیا پتا ہے کرتے 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 میں نے HPL کی ویب سائٹ کھول دی پھر میں نے ان کو angle report پڑھنی سکھائی پھر میں نے کہا بتاؤ branchیں کتنی ہیں customer کتنے ہیں SECP کی رینکنگ میں یہ کہاں پہ ہے فلانے کی رینکنگ میں کہاں پہ ہے State Bank of Pakistan اچھا پھر کب بنی تھی یہ پاکستان بننے سے پہلے سوری چیزیں ان کی ویب سائٹ پر لکھی دی تین angle report رکھی ہوتی ہیں SECP کے رول کے مطابق وہ تینوں میں نے پڑھنی سکھا دی ایک پڑھنی سکھا دی باقی میں نے کہا پڑھ کے جانا لوگی اللہ کا کرنا دیکھیں اس کو انٹرویو کی call آئی وہ گیا HPL کے بارہ لوگ بیٹھے ہیں اس کا انٹرویو کر رہے ہیں اسلام آباد میں اور جو جو questions ہم نے وہاں discuss کیے تھے وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے والد HPL میں ہوتے ہیں کہتا ہے نہیں سر ان کی تو چوٹی سیکر یعنی کی دکان کہتا ہے کہ تمہیں تمہیں اتنی ساری چیزیں کیسے پتا ہے کہتا سر ہمارے یونیورسٹی میں تو اس کی ٹریننگ ہوتی ہے ادھر انہوں نے ہم کو سکھایا تھا کہ انٹرویو کیسے دینا ہے تو اچھا وہ جو انٹرویو کا ہیڈ تھا ٹیم کا وہ اپنے ساتھیوں کی طرف اشارہ کر کے پوچھتا ہے یار یہ اتنی ساری چیزیں تم لوگوں کو پتا ہے کہ بھی ہماری برانچیں کتنی ای ٹی ایم کتنے پورٹفولیو کتنا ہے لون کتنی پروڈکٹس کیا ہیں سرویسز کیا ہیں بلا 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 ہمیں اپنے سٹوڈنٹس کو ہمیں پرولم پتا کیا ہوتی ہے میرے پاس کنڈیٹر آٹر میں اس سے پوچھتا ہوں یار میری کمپنی کے بارے میں کیا جانتے ہو دوسرے نمبر پہ میں اس سے پوچھتا ہوں اچھا آپ کے آنے سے ہماری یونیورسٹی میں یا ہماری کمپنی میں کیا چینج آئے گی آپ کیا کریں گے ہمارے لیے نائنٹی نائن پرسنٹ لوگ گیرڈپ نہیں ہوتے اس کے لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں میں پورا ہومورگ کر کے آئے آپ کی شورٹ کمکس کے آئے ہیں آپ کو ایسے پرائیوٹ سیکٹر یونیورسٹی کے ان چیلنجز کا سامنا ہوگا کونسی چیزیں آپ نہیں کر رہے ہوں گے کچھ میں تکے لگا رہا ہوں مجھے ٹھیک لگ رہے ہیں کچھ آپ لوگ فیڈبیک دے رہے ہیں تو ہم کسی نتیجے پہ پہنچیں گے اس کے بعد سوڈنٹ آپ پورڈیوز کیے جا رہے ہیں کیا مارکیٹ کو اس کی ضرورت ہے اتنی کونٹیٹی میں ضرورت ہے اس ٹائپ کی ضرورت ہے یا جو ان کو ضرورت ہے اس کے مطابق ہم پلے کر لیں سب سے میجر چیز اس میں اور انیلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ جو پروڈکشن آپ کر رہے ہیں ان کی ایج بیس سال کے پلس مائنس میں ہے بیس اکیس بائیس سال سو بیولوجیکلی دی آف تو سپنڈ فیفٹی موریئرز ان دس ورل اگلے پچاس سال میں ان کو کن چیزوں کو فیس کرنا ہے کیا گاڑیاں یہ ہوں گے اگلے پچاس سال میں کونسی گاڑیاں ہوں گے ڈرائیور لیس کار سمارٹ کار الیکٹرک کار چیز رڈی پچاس سال میں کار کچی سال میں ملہوں گے چیزوں کو سپنی دیگر کیا ملہوں گے ساکتے کار پیچی مسئلے ملہوں گے ملہوں گے شکریہ خانکتے 한کا شکریہ میرا جو اپنیون ہے یہ سجیشن یس اور نو کیونکہ نبیڈی سٹوپنگ ایون ایچی سٹوپنگ ایچی سٹوپنگ ایچی سٹوپنگ ایچی سٹوپنگ کہ آپ نے یہ پڑھانا ہے اور یہ پڑھانا ہے لیٹ میرے شوریو کیونکہ چودہ اگریڈیشن میں جب ہم جاتے ہیں تو یہ سوال ہمیں آتا ہے فر ایسیمپل انجینئی 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 ہمیں یہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا آپ انٹرپنورشپ کا کتنے کریڈرار کا کورس ہے تو کہتے ہیں دو کریڈرار کا میں نے کہا why not three نہیں نہیں سر وہ پی اسی کہتی ہے کہ نہیں آپ نے تین کریڈرار کا کورس نہیں رکھنا دو کا رکھنا ہے میں نے کہا کھوکے دو کا رکھ لیں what about کیا آپ ان کو سیٹر ڈی سنڈے کو بلائی کریں اور ان کو آپ اپنے گھنٹے پورے کریں not for the sake of گھنٹے پورے کرنے ہیں but ان کو کوئی سکل تو دیں ان کو اگر بزنس انکوبیشن سنٹر بنایا ہوا ہے تو ان کو کم از کم کوئی ایسی ایسی پریکٹس تو کروائیں کہ وہ جا کے کوئی چیز بیچ سکیں کوئی اپنی کمپنی کر سکیں سٹارٹ اپ کر سکیں کوئی کوئی سافٹر ہاؤس کھول سکیں کوئی کال سنٹر کر سکیں کوئی جو بھی ویمن امپارمنٹ کی کوئی کمپنی ہے یا فروٹس ان ویجیٹیبلز کی ہے گروسری کی کوئی سٹار ہے آن لائن whatever it is e-commerce کا ایک بہت بڑا سٹار ہے nobody is stopping you except ایک کورپیٹ جوک ہے وہ اکشر ہم شیئر کرتے ہیں ورکشاپ میں کمپنی کے انٹرنس پہ ریسپشن پہ ایک سٹینڈی لگی ہوئی تھی کہ آپ کی ترقی کی راہ میں جو شخص رکاوٹ تھا کل رات اس کا انتقال ہو گیا اور ڈیڈ بوڈی کانفرنس روم میں رکھی ہے آپ اس کا موں دیکھ سکتے ہیں جا کے ون بائی ون اور اس کے اوپر میرر لگاوا تھا کوفن کے اوپر آپ کو ترقی کرنے سے صرف ایک شخصیت رکھ سکتی ہے جس کو ہر روز صبح آپ آئینے میں دیکھ کے آتے ہیں otherwise وہ کہتے ہیں نا تمہارا باپ بھی یہ نہیں کر سکتا I mean it میں بڑے respectable tone میں کہہ رہا ہوں کہ آپ چاہیں ترقی کرنا تو آپ کو کوئی نہیں رکھ سکتا nobody is dictating you کہ آپ اپنا syllabus change نہیں کریں nobody is saying you کہ آپ نے یہ entrepreneurship essay کرنی ہے nobody اچھا آپ کو ایک disadvantage ہے کراچی یونیورسٹی میں NIC بن گیا آپ کے پاس نہیں ہے let me assure you کہ تھوڑے عرصے میں بند ہونے والے ہیں سارے because building سے NICs نہیں بنتیں NICs یہاں سے بنتیں Japan دوہا میں کیا کر رہا ہے کچھرا اٹھا رہا ہے سٹیڈیم سے but what they are building an image of a nation the best nation of the world وہ کوئی برینڈنگ تو نہیں کر رہے کوئی انہوں نے standies تو نہیں لگائی بھی کوئی digital انہوں نے ٹرک تو نہیں چلائے وہاں پہ پورے شہر میں گھوم رہے ہیں کہ ہم best nation ہے ہم best nation ہے ہم best nation ہے ایک چھوٹی سی exercise maximum cost اس کی کیا ہوگی polythene bags جس میں وہ کچھرا ڈالتے ہیں وہ ضرور انہوں نے خریدے ہوں گے یا ہو سکتا جپان سے ساتھ لے کے آئے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی government نے یا ان کی کسی NGO نے یا ان کے کسی strategist نے یہ strategy بنا کے دیئے کہ وہاں جا کے تم نے یہ پیغام دینا ہے اور ان کی جو پوری فیفا کی جو پوری event management کی ٹیم کا جو head ہے probably he is a general of army ان کی قطر کی اس نے کہا ہے کہ ہمیں اسلام کا تشخص پر قرار رکھنا ہے میں نے پہلے بھی کہا آپ کو کہ فیفا کی history میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ازان کے ٹائم پہ complete silence match رکھ جائے گا time out ان نے کہا ہمارے ملک میں آؤ گے 28 days کے لیے ہم تمہارے لیے اپنا مذہب چینج نہیں کر سکتے this is a spirit integrity as a nation ہمیں اس nation building activity میں بھی اپنے students کو indulge کرنا ہے to start with میں شکار پور گیا پچھلے سے پچھلے ہفتے ایک دن تھا میرے پاس Sakhar IBA کی کانفرنس میں اور فلائٹ آپ کو پتا ہے ایک دن چھوڑ کے ایک دن جاتی ہے Sakhar یہ والی روڈ بہت خراب تھی کہ میں کراچی سے سکھر چھے گھنٹے ٹربل کر کے جاتا انہوں نے کہا سر 1938 میں ایک کالج بنا تھا سی اینڈیس کالج شکار پور آپ familiar ہیں اس سے گئے ہوئے ہیں کوئی اور جانتا ہے شکار پور میں آپ گئے ہوئے ہیں اس کالج میں دیکھا ہوئے ہیں اچھا انہوں نے مجھے پورا ایک کریٹ دیا تھا اچار کا شکار پور میں اچار بہت ہوتا تھا اور شکار پور میں میں نے انہوں نے مجھے کیک بھی دیا ہے لڑکانہ بیکرز مارولس میں بومبے بیکری کو بھول گیا کسی کو پتہ ہی نہیں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ شکار پور میں ایک بیکری ہے میں نے ان کو سجیشن دی میں نے کہا آپ اس کو مین روڈ پر رکھئے ایک آؤٹلٹ اور کیک منا کے وہاں رکھئے لوگ وہاں سے پک کر کے لے کے جائیں گے جیسے ہیدرہ باد میں ایک بومبے بیکری کے دیگا تھی فیکلٹی میمبرز بیٹھ گئے پرنسپل صاحب بیٹھ گئے میں اور وہ اوپر بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے سٹوڈنٹ سے پوچھا میں نے کہا آپ خوش ہیں اور نے کہا جی ہم خوش ہیں میں نے کہا آپ کے واش روم میں سابن ہوتا ہے کہتے ہیں نہیں ہوتا آپ کے کلاس روم میں ویس بین ہے کہتے ہیں نہیں ہے میں نے کہا اچھا آپ کچھرا کہاں پھینکتے ہیں آپ کا پھینکا ہوا کچھرا کون اٹھاتا ہے and so on simple question within 5 minutes وہ کالیج پورے کو پورا چینج ہوگی within 5 minutes میں نے کہا آپ کو کیا کرنا چاہیے سابن اور ایک بچہ کہتا ہے سر ہم پرنسپل کو اپلیکیشن لکھیں گے میں کہا اوکے ٹھیک ہے next option ایک بچہ کہتا ہے سر میں گھر سے سابن لاکر رکھ دوں گا that's the spirit میں نے کہا ویس بین کیسے بناتے ہیں ایک بچہ کہتا ہے سر میری بہن ہوم اکنومکس پڑتی ہے تو ڈالڈے کا ڈبا جو ہے اس کو بنا سکتے ہیں اور ایک گتے کا کارٹن ہے اس کو ریپ کر کے بنا سکتے ہیں and so on so forth میں نے کہا اچھا آپ کے واش روم میں کیا کیا نہیں ہے لوٹا نہیں ہے میں نے کہا ہاں وہ تو سارے اسمبلی میں چلے گئے بچے بڑے خوش ہوئے آپ کی طرح پھر کہتا ہے سابن نہیں ہے میں نے کہا وہ بھی آ گیا پھر کہتا ہے جی ایک جو ہوتا ہے نل لگا وہ ہوتا ہے واش بیسن پہ اس شیپ میں وہ ٹوٹا ہوا ہے وہ تصویر بھی بھیجی بچوں نے میں نے کہا لیٹس روپے کا آتا ہے دس دس روپے سارے جمع کرو میں بھی دے سکتا تھا لیکن بچوں کو انکرش کرنے کے لیے میں نے کہا لیٹس ڈو اٹ ٹومارو یو سنڈ می ڈی پکس آف آل اگلے دن وہ کالج کوئی دوسرا کالج تین چیزیں میں نے ان کو کہیں میں نے کہا سب کو پوچھتا ہوں میں کہ فجر میں کون کون اٹھا تھا اپنے آپ کو ایکسرسائز کس کس نے کرائی تیسرا سب سے مشکل سوال صبح کون بریکفاسٹ نہیں کر کے آیا تھا میں آپ سے نہیں پوچھ رہا آپ لوگ ایک دوسرے کے سامنے شرمندہ ہوں گے ان تینوں کو پہ نہیں پوچھ رہا میں آپ سے بٹ دی آنسر از ویری امپریسیف میری یونیسٹی یہاں سے شروع ہوتی ہے میں کسی بھی یونیسٹی میں جاتا ہوں بچوں سے سب سے پہلا سوال کرتا ہوں فجر کی ٹائم پہ کتنے لوگ بریکفاسٹ کتنے لوگ ایکسرسائز نہیں کرتے لوگ میرے کانے پہ شروع کر دیتے ہیں پھر میں ان کو کہتا ہوں کہ یوٹیوب is a channel i mean is a software is a social media google اس کے بعد ویکیپیڈیا بہت سارے بچوں کو نہیں پتا ہوتا پھر میں ان کو ایک ایک ایسامپل دیتا ہوں my mother used knife for vegetable cutting سبزی بنانی کھانا پکانا same tool surgeon استعمال کرتا ہے with very sharp and fine edge لوگوں کی زندگی بچاتا ہے the same tool is used by ڈاکو لوگوں کو مارتا ہے tool is the same social media tool is the same utilization differ میں سارا دن بچھاپ میں ہوتا ہوں جب مجھے time ملتا ہے میں اپنے وٹس اپ دیکھتا ہوں ہمارا پورا office وٹس اپ پہ چلتا ہے میرا جو تین office ہے میرے وٹس اپ پہ چلتے ہیں ساری documentation ہماری وٹس اپ پہ travel کرتی ہے اس training کی ساری activity ہم نے سار کس پہ کی ہے وٹس اپ پہ so it's a professional forum it depends ہم نے کوئی ایمیل شاید نہیں کیا پس میں سارا وٹس اپ پہ ہماری بات چل رہی یہ session میرا یہاں آنا میری accommodation میرا جانا آنا ٹرانسپورٹ سب اس کے اوپر ہے so آپ کی مرضی ہے کہ آپ میری والدہ کی طرح استعمال کریں سرجن کی طرح استعمال کریں داکھو کی طرح استعمال کریں this same message you have to convey to your students my suggestion is ابھی کی جو ہماری beating ہوئی ہے اس کے بعد چانسلر صاحب سے کہ we have to implement these 26 module program for your students before starting your formal orientation session let me share again one example from lahore وہ ہی university جو 27 universities میں 26 universities میں جن ایڈمیشن نہیں ہوتا تو اس میں آتے تھے بچے میں نے وائش چانسلر سے کہا آپ کے hall میں 400 بچے بیٹھتے ہیں آپ نے کہا آپ مجھے 400 بچے دے دیجئے 5 دن کے لئے جو بقول آپ کے کہ 26 university کا کچھرہ بچتا ہے وہ ہمارے پاس آجات کمال تو یہ ہے کہ آپ اندر اندر انڈلز کریں نس نے یا لمز نے یا فاس نے اگر بچے لے لی ہیں تو کیا کمال کی ہے وہ تو بنے بنائے بچے بچے آئے ہال میں بیٹھے پہلا question why you are here لکھو کاغذ پہ ایک performer بناتا ہوں دوسرے نمبر پہ فجر میں کتنے لوگ اٹھے کہاں ملے گی بغیر سفارش تو نہیں ملتی بغیر 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 میں نے کہاں کاغذ پہ لکھو جہاں لکھو گے وہ ہی پہنچو گے پہلے دن میں شام کو پانچ بجے کلوز کرتے وقت بچوں کو ٹاس دیتا ہوں آج آپ نے اپنے گھر جا کے اپنے گھر بات کرتا ہوں فر ایک والد کہتے ہیں کہ گاڑی صاف کر دیا کرو آپ نہیں کرتے مدر کہتے ہیں میٹا میرے ساتھ کچن میں کام کرا دیا کرو آپ نہیں کرتی آج آپ نے سرپرائز دینا ہے زور کا جھٹکا دھیرے سے لگے آج آپ نے ان کو حیران کر دینا آپ بیکنگ بہت سارا دن دماغ کھا لیا انہوں نے مارا دماغ کی دہی بنا بغیر 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 یہ کریں گے آپ لوگ جا کے مجھے پتا ہے سرپرائز دیجئے ان کو جا کے خوشگوار یہ نہیں کہ جا کر درز درز تائر صاحب نے کہ سرپرائز دے دو یہ میرے ساتھ ایئر یوریسٹی میں سکھوں کے کچھ جوک سکھ پتھان کا زبردست جوک میں حج پہ گیا مکہ میں صاحب نے مجھے یہ جوک سنایا مکہ مقدس لطیفہ خان صاحب اپنی بیگم صاحب کو لے کسرخانی بزار میں شاپنگ کیلئے گئے دکان تھی صرف خواتین کی انتری تھی شتل کاؤک برکہ نظر آتے نہ ہاتھ نظر آتے تو خان صاحب کی بیگم اندر گئی آدھا پونہ گھنٹہ گزر گیا اب پورے بزار میں صرف وائیڈ تمبو نظر آ رہے ہیں خان صاحب پریشان ہے یار پتہ نہیں باہر نکلی کیا ہوا کرتے کراتے آدھا پونہ گھنٹہ اور گزر گیا اب کسہ بزار پتھانوں پشاور بزار خان صاحب نے کہ یہ پوچھتا پڑے گا کسی سے انہوں نے پھر گیس لگایا کہ یہ ہجم بھی ویلیوم بھی اتنا ہی ہے ہائیڈ بھی تقریبا وہی لگ رہی ہے تو جا اس کو بڑے عدب سے کہتے ہیں باجی باجی تم ہمارا بی بی تو نہیں ہے ظاہر ان کو مطلب ہے کہ جوتے پڑیں گے اچھا میں نے یہ سنایا لوگ ہسے بڑے کچھ ہوا سیشن ختم ہو گیا میں باہر نکلا آپ کوریڈور میں بچے کھڑے ہیں سیلفی لے لیں آخر میں چار پانچ سات سات فٹ کے لڑکے کھڑے ہیں سفید شلوار کمیز پہنی وی ویس کرنی میں بڑا خوش ہوا یہ پانچ سی تو بہت ہی ذہین قسم کے بچے ہیں جو پتہ نہیں کیا بات کریں گے سر ہم کوئی ہی 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 آنٹرپنورشپ کرنی ہے تو سر بڑے عدب سے آپ سے ایک بات کرنی ہے میں نے کہا جی سر وہ آپ سے گزارش پتھانوں کے لئے سنایا کریں میں کہ بات ہی کر رہے میں نے بیٹا می اپولوجیز میں نہیں کروں گا اب میں سناتا ہوں ہر جگہ لیکن تین دفعہ پہلے معذرت کر دیتا ہوں کہ آپ پتھان اسے سنے اسے نکال لیں تین دفعہ معذرت کرتا ہوں اس کے بات سنا دیتا سو students ہم ان کو نہیں بتاتے کہ ان کے خواب کیا ہیں ہم ان کے خواب کی تعبیر ان کو اس یونیورسٹی میں کیسے ملے گی ہم ان کے لئے کیا کر سکتے ہیں آپ پروف دیتا اس فیکلٹی میمبر اگر ستاف میمبر جو کلرک آپ کلرک ہیں آپ ایڈمن آفس میں ہیں آپ لیب میں ہیں آپ ان کا کام کر رہے ہیں آپ ان ایشو بکوز یہ یونیورسٹی مست بی ستوڈنٹ سینٹرک یونیورسٹی آپ سب لوگ یہاں اس لیے ہیں کہ ستوڈنٹ ہیں اگر ستوڈنٹ نہیں ہوں گے تو کیا آپ کی چلے گی کوویڈ میں آپ نے حضر دیکھا کتنی یونیورسٹیاں بند کتنے کالیج اور سکول بند ہوئے کتنے لوگوں کی جب گئی سب سے بڑا loss سب سے بڑا loss 40% restaurant تو بلکل بند ہوئے بہت ساری ایرلائنز بینکرپ بند ہو چکی ہیں ان کو دوبارہ اٹھانے کے لیے بہت بڑی 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 وہ رہی ہیں گورنمٹ سو یونیورسٹوڈنٹ میں اولٹ کہہ رہا ہوں آج کیونکہ کوئی سٹوڈنٹ یہاں نہیں بیٹھے کیونکہ 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 وہ ہیر تو ہم ہیں نمبر 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 یہاں وہ کسی مشن پر آئے ہیں حالات بہت خراب ہیں باہر شہر کے جنسی گیٹ کے باہر عورتیں اپنی بالیاں اپنی بچوں کو لے کے آرہا پڑھا رہا تیچے دے رہا اس کے بعد کیا وہ اس قابل ہے کوئی کام کر سکے کام پاکستان میں اتنے ہیں اتنے ہیں کہ میں without any politics خان صاحب نے دو نارے لگائے تھے کون کون سے تھے ایک کس لاکھ نوکری نہیں ایک کروڑ ایک کروڑ نوکری پچاس لاکھ گھر ایک کنسلٹن لائک می فور می دس اس پینٹ بکوش بکوش